بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سارے ہی حلقوں میں جو جو طبقے سامنے آ رہے ہیں سبی پر محنت جاری ہے ماشاءاللہ سب نے کر داری میں طبقوں کی محنت سنائی بس اس میں تھوڑی سی گھمبیرتہ سے بات یہ لینے کی ہے کہ طبقات کے محنت ہماری رسمی محنت نہ ہو جائے کہ بھئی یہاں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ طبقات پر محنت کرو اس لئے اس کو چلو اپنے کچھ شکل دے دیں یہ طبقات میں دو چیزیں ہو رہی ہیں بعض طبقے وہ ہے کہ ہماری چونکہ تبلغ کی محنت ایک روٹنگ کی محنت اس طرح سے ششٹم اس کے بنی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو بات چلے گی وہ مزیدار جماعت لے کر جائے گی مزیدار جماعت اس کو گھر گھر جا کر افراد سے ملنا اور ان سے بات کرنا تو اس میں جو مل گئے ان سے ملاقات ہو گئی مصورت کے تعلیم کی حلقوں کے موقع پر مصورت سے جو بات ہو گئی اس طرح سے ہمارے ایک ششٹم بنی ہوئی ہے تو بعض مرتبہ غیر محسوس طریقے سے بعض طبقے چھوڑ جاتے ہیں ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جن میں عجیب و غریب صلاحیتیں ہوتی ہیں استعداد ہوتی ہیں اگر ان تک بات پہنچے اور ان کو کام کی طرف متوجہ کر لیا جائے تو وہ بہت بڑے کام کے معاون بن جاتے ہیں اور وہ ایسے ایسے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ بعضی مرتبہ ان شعبوں میں ہم سب مل کر نہیں جا سکتے ہم نہیں پہنچ سکتے بعض افراد مختلف شعبوں میں اتنے اوپر کی جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان شعبوں والوں پر صحیح محنت ہو جائے تو ان شعبوں میں وہ اللہ کے دین کے ترجمان بن جاتے ہیں اللہ کے دین کے ترجمان اللہ کے دین کے نمائندے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پورے شعبے کی فکر کو وہ بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لیے ان طبقات کی طرف خصوصا متوجہ کیا جاتا ہے ان طبقات کی طرف متوجہ کر کے یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی ہمیں طبقے کو کوئی خاص کرنا تو ہمارا محنت کا میدن پوری امت ہے لیکن بازے مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں ہم دیکھیں کہ بازے مرتبہ بازے بچوں پر خاص توجہ دینے پڑتی ہے بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو خود متوجہ ہوتے ہیں خود کام کرنے والے بن جاتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک اہم طبقہ جو ہے وہ آثری طلبہ اسٹوڈنٹس تو عام طور سے ہمارے میں ایک چیز بجود میں آئی ہے کہ وہ آثری طلبہ پر محنت لیکن ہم سوچیں کہ یہی اثری طلبہ ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچتے ہیں پھر ایک مرتبہ ایسا ان کا مقام آ جاتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے محلے میں آرام سے ہمارا ملنا جھلنا سب کچھ ہوتا ہے پھر ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ ڈگریان لیتے لیتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے پھر ہمیں وقت لینا پڑتا ہے ہمیں وقت لینا پڑتا ہے پھر بعض مرتبہ ان کے ساتھ ایسی مشہولیاں لگ جاتی ہے کہ وہ بیچارے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں پاتے اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے یا گنجائش نہیں ہے ایسی ہی ڈگری والے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ حضرات اپنے اس پوشٹ پر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں بھئی یہ نہیں کر پاتے وہ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو اس سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے اس رخ پر ان کو ڈھال دیا گیا تو وہ اپنے بچپن سے ہی اس کا مزاج ان کا بنا اس کی طبیعت بنی اور بنتے بنتے اس کے عادی ہو گئے اب وہ اپنے شعبے میں مشغول ہونے کے بعد اس چیز کے عادی ہوئے تھے تو اس کو عاجبی کر رہے ہیں ترتیب دے رہے ہیں یہ چیز ہے اور جن کو عادی نہیں بنایا گیا جن کو ان سے مناسبت نہیں ہوئی سازم محنت سے تو ان سے کم مشغولی ہے لیکن اب وہ اپنی اس مشغولی کو بڑی مشغولی سمجھتے ہیں اور نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دین اور دینیا سے ان کی دوری ہو جاتی ہے اور پھر نقصن یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج کے وڑیل بنتے ہیں اکثر آپ دیکھو کہ محلوں میں جو ایسے باسر لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ مزیدوں کے ٹرشٹی بنتے ہیں مزیدوں کے ذمہ دار بنتے ہیں محلوں کے قضیوں میں لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں عجیب عجیب چیزیں شکلیں بنتی جاتی ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پبلک جو ہے وہ بستیوں کے بڑوں کے تابع ہوتی ہے اننا سوالا دین ملوکیم لوگ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں تو یہ خالی طلبہ پر محنت نہیں ہے اس کے پیچھے ساری چیز لگی ہوئی ہے جیسے ایک گھٹلی کو زمین میں ڈالنا تو دکھنے میں وہ گھٹلی ہے پھر اس کے پیچھے درخت ہے اس کے پیچھے ہزاروں پھل ہے پھر ان ہزاروں پھلوں سے لاکھوں درخت ہے وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا تو ایسی ہمارے آسری طلبہ ہے بعض مردبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں بچے ہیں لیکن وہ بچے بعض ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں تک پہنچتے ہیں ہاں تو اس لیے ہمارے آسری طلبہ کی جو محنت ہے کہ ان کو روزہ نہ کی محنت میں ان کو شامل کیا جائے اور محنت کر کے اس کو اپنی مسجد کے ساتھ جوڑا جائے اب نہیں بات کہ مسجد کی جو ترتی پر ڈھائی گھنٹے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی پڑھائی کی مشغولی میں وہ ڈھائی گھنٹے نہ دے پائیں ہر مہینے تین دن ہے تو ہو سکتا ہے پڑھائی کے مشغولے میں وہ تین دن نہ دے پائیں تو ان کو مانوس کر کے وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنے پر ان کو آمادہ کرنا اتنے پر ان کو تیار کرنا تو یہ ہماری ہو پاتے اسی طرح اور ہمارے عمومی پروگراموں میں شریک نہیں ہو پاتے اس لیے ان کے لیے خاص توجہ دلائی جاتے ہیں ہمارے محلے میں طالبات ہے طالبات اسکول پڑھنے والی بچیاں وہ ایک مستقل مجمع ہے ہمارے پاس ان کی کوئی مستقل محنت نہیں ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بار بار رہبری کی کہ وہ ہماری طالبات اثری تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں نہ ہو ہمارے محلے میں کبھی مصورات کی جماعت آئی ہے تو اس جماعت کے ماحول میں ان طالبات کو لانے کی محنت ہو جائے یہ ایک بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے آج کل طالبات کا پڑھنے والیوں کا ان سے بھی ایک مجمع جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم ان کو سرسری نہ لیں تو جو ہر مرتبہ اس کی یاد دیہانی ہوتی ہے طبقات کی محنت کی تو یہ برائے نام نہیں بلکہ جتنی سطح پر ہم محنت کرتے کرتے پہنچے ہیں وہ سطح اور ہماری آگے بڑھے اور اتنا ہمارا پہنچنا ہو اس مجمع میں سے کوئی فرد ہمارا نہ چھوٹے یہ طبقہ دنیا میں بڑا کام کرتا ہے حضرت مولانی اسرحان تلیل کے زمانے میں ان کے بہت زیادہ معاون مددگار بنے ہیں وہ علیگڑ کے حضرات بنے ہیں علیگڑ اسٹی کے حضرات حضرت نے ان میں سے ایک کو ایک ایک برے آزم میں بھیج دیا تھا بڑے بڑے ملکوں میں ان کو بھیج دیا تھا اور ماشاءاللہ وہ ان ملکوں میں اللہ کے دین کے بڑے ترجمان بن گئے اللہ کے دین کو کھڑا کرنے میں دین کی اس محنت کے شکلوں کو قائم کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے اور ابھی بھی وہاں کام کے اچھے شکل ہے تو آپ جس ملک میں چلے جاؤ ان کے طلبات ہر جگہ ملیں گے اور اللہ کے دین کی محنت میں اپنی ان مشغولیتوں کے ساتھ اپنے وقت کو فارغ کرنے والے ملیں گے تو کیا بات ہو گئی کہ یہ بنیاد سے ان پر محنت ہوئی ہے تو یہ ہمارے ہی بچے ہیں ہمارے محلوں میں رہتے ہیں تو مقام پر رہنے کے زمانے میں ان پر حدف بنا کر محنت ہو جائے اور جب چھٹیاں ہوں تو چھٹیوں میں ان کو تشکل کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے جیسے ابھی دیوالی کے چھٹی آئی تھی تو ان دیوالی کے چھٹیوں پر متوجہ کر دیا گیا تو ماشاءاللہ ہمارے حلقوں سے جماعتیں بنی اس مرتبہ کچھ حالات ناسازگار تھے تو اٹھارہ سال کی عمر کی شرط لگا دی تھی تو اس کے سب سے انہیں کرداری سنائی باقی اس کے علاوہ تو یہ بات تھی کہ بھئی جو بچے گیاروی باروی کے ہیں ان کو اشرے کے لیے چلوں کے لیے تشکیلیں کی جائے اور اس میں وقت سنبھلنا پڑتا ہے ابھی اس جمرات میں ہمارے یہاں شامڑا جی کالیج ہے بچے جو پڑتے ہیں بی ایچ ایمیس جو کرتے ہیں ان کے ان کے اسطاد ہے ڈوکٹر انور صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں چھٹیاں ہوئی ہے ان بچوں کو اگر تھوڑی فکر کر لی جائے گی تو وہ بچوں کے پندرہ بیس دن کی چھٹی ہے تو انہوں نے فکر کی اور شام کو یہاں لے کر آگئے ہمارے یہاں سے مشورے سے تین ساتھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے تو وقت پر ان کو تھوڑا سا متوجہ کر دیا گیا ابھی ان کی جماس آنند میں کام کر رہی ہے دوسرے تیسرے دن ہی جب وہ بچے وصول ہو گئے اگر ان کی بروقت فکر نہ ہوتی تو وہ وقت گزر جاتا اور یہ بچے کہیں نہ کہیں اپنی چھٹیاں گزر لیتے اب ماشاءاللہ ان کا وقت لگے گا اس میں دینی ذہن بنے گا جس جگہ پر گئے ہیں وہاں کے حضرات کو بھی کچھ ان سے اختلاف ہوگا وہاں بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں تو یہ وقت پر بات کو سنبھل لینا ہوتا ہے تو پھر وہ ماشاءاللہ کام کی ہو جاتی ہے اس لئے گزارش پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں اثری طلبہ کی جو محنت ہو رہی ہے اگر ہفتہ واری اجتماع جہاں ہو رہا ہے اپنی مقامی محنت کے ساتھ ان کے لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو ہر ہفتہ واری اجتماع میں لائے جائے تاکہ ان کو یہاں محول ملے فضا ملے اور اس کو معمولی نہ سمجھے میں نے کلی انور صاحب سے کہا کہ انور صاحب آپ کو دیکھ کر خوشی ہی ہوئی کہ آپ ان طلبہ کو لے کر یہاں آئے ہیں ہم لوگ اسی سال کچھ کے اجتماع میں تھے ایک ڈاکٹر آیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے جانتے ہو نہیں بھئی نہیں جانتے کہ میں آپ کے وہاں شامڑا جی میں اسکول میں تھا تو میرا گاؤں تو پورا غیر مانوں سے میرے گھر میں بھی کوئی تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ جو اسٹوڈنٹ سمینت کرتے ہیں وہ لوگ ہم کو وہاں ہفتہ واری اجتماع میں لے کر آتے تھے اور ہم کو کھانا کھلاتے تھے اور یہ سب باتیں ہیں گاؤں میں نہیں ہے فضا نہیں ہے لیکن میں تبلیغ سے محبت کرتا ہوں اس لئے مجھے پتا چلا کہ یہاں اجتماع ہے تو میں چھپکے چھپکے آیا ہوں پھر دوسرے دن میں کہنے لگا کہ میرے کچھ دوست ڈاکٹر ہیں میں نے ان کو اس چیز کو سمجھایا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے ان کو ملنے جانا چاہیے تو شام کو میں آؤں تو شام کو ملانے کے پاس وہ آئے تو قریباً ان کے ساتھ پانچ ڈاکٹر تھے پانچ ڈاکٹر وہ ان کا تعرف کرو رہا تھا کہ یہ ہڈیوں کا اچھا عجیب بات وہ جوان جوان تھے زیادہ عمر بھی نہیں تھی ان کی جیسے وہ آئے نا تو وہاں کے ذمہ دار ایک دم ان کی احترام میں کھڑے ہوئے تو کون ہوئے ہیں آپ ان کے لئے تو کہنے لگے یہ تو ہمارے وہاں کے ہڈیوں کا اچھا ڈاکٹر ہے پھر دوسرے کہنے لگے یہ تو ہمارے ہاں کا فلان ڈاکٹر ہے یہ ہمارے وہاں کا فلان ڈاکٹر یہ اس کا دوست ہے سب کے سب ان کے دوست ہے تو کہنے ہمارے ہاں کا مجموع ان سے جڑا ہوا ہے یہ بچے ہمارے وہاں کے معتمت ڈاکٹروں میں سے اب وہ کبھی ان کی پہنچ میں نہیں گئے ان تک ان کا پہنچنا اس کو لانا اور وہ بھی ہم خیال بھی نہیں تھے ان کے خیالات بھی اور تھے لیکن ایک طالب علم جس کو کہیں کسی ذکر سے ہی ہوں تھی وہ سب اللہ نے صاف ہمارا ذہن کر دیا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کون سا طالب علم کہاں جا کر کیا محنت کر لے گا حدیث میں آتا ہے بازے سننے والے بات پہنچانے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں رب مبلغین اوعا من سامع کہ جس نے بات پہنچائی ہے بات سننے والے پہنچانے والے سے آگے نکل جاتے ہیں اس لئے گزارش ہے کہ ایک تو ہمارے باہن جو اہم طبقہ ہے وہ اس کا ہے اس کو ما شاء اللہ سارے ہلکے کر ہی رہے ہیں لیکن ابھی اس میں اگر ہماری ضعف ہے کمزوری ہے تو ہم اس کو سنجید کی سے لیں اور ان کو اپنے مقامی مقامی عمال میں ان کو جوڑینے کے فکر اور چوبیس گھنٹے اگر ان کے تین دن نہیں لگ پاتے تو ان کے دیو دن چھٹی ہو دو دن ان کے لگوانے کے فکر ہمارے وہاں جماعت چلتی ہو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ دو دن لگا دیں ورنہ دو دن کے گنجائش نہیں چوبیس گھنٹے کیا تو ان کے چوبیس گھنٹے اس جماعت میں لگوانے کے ان کے فکر ہو وہ ہشٹیلوں میں رہتے ہیں تو ہشٹیلوں میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس کے ہماری نگرانی ہو کیونکہ ہمارے بچے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھیں نہیں پڑھیں ان کو جو عامال سمجھائے ہیں وہ ان کو سب کو پتا ہے وہ اس کے فکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان سے اختلاط ہو اور ان سے دوستی کر کے دوستی کر کے مانوس کر کے تو یہ بچے انشاءاللہ ہمارے محفوظ ہو جائیں گے اس ستنوں کے محول میں اور جب چھٹیوں کا موقع ہے تو جیسے ابھی دیوالی کے موقع پر ہلکے والوں نے فکر کی جیسے ابھی بی ایچ ایم ایس میں پڑھنے والے بچے ہم نے ان سے پوچھا اور کہاں کہاں کے بچے ہیں کلونہ وڑا کے بھی دو ایک بچے تھے شہرہ کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں اور بھی کولیجوں میں پڑھتے ہوں گے تو ان کی ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں ان کے فکر کر لیں باقی اور جس کے جس کے جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہلکوں سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی ان بچوں کے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ایسے موقع پر فکر تو کرتے ہی ہیں لیکن جو بچے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں آئندہ ہماری ایسی محنت ہو کہ سو فیصد بچوں پر ہماری ایسی محنت ہو کہ وہ وصول ہو جائیں بھائی کریں گے اس کے فکر انشاءاللہ اللہ توفیق دے قبول فرما رہے بھائی یو بیعت دلا رہے ہیں کہ اس سال جو بچے جن کی پڑھائی پوری ہوئی ہے فارغ ہو گئے ہیں ہمارا معمول یہ ہے کہ ان کو پڑھائی کے بعد اپنے وصول کرتے ہیں اور چار چار مینے ان کے لگواتے ہیں ان حالات کے وجہ سے ان کو وصول نہیں کر پائے تھے لیکن وہ ڈگریوں سے فارغ ہو کر ہمارے وہاں پہنچ چکے ہیں اب ان کی ملاقاتیں ہو جائے اور ملاقات ہو کر ان کے ذہن سازی کر کے ان کو تشکیل کی جائے ایک تو یہ ذہن بنانک بھی نہیں ڈگری کے بعد چار مینے لگانا ضروری آپ چار مینے لگائیے اور یہ کیے کہ بھائی آپ کو چار مینے لگانے پر کیا نفع ملیں گے ایک بنیادی بات ہے ہر کام کو ترغیب کے راستے سے کیا جائے گا تو وہ مضبوط بھی ہوگا اور دیر پا بھی رہے گا کہ اس کو اس میں اندر پختگی آ جائے گی جھٹکا جھٹکی سے نہیں 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 بھائی جانا ہی پڑے گا آپ تو چلے ہی جاؤ اور یہ ہے اس کو یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے کہ بھائی ماشاءاللہ وقت لگانے سے کیا نفع وجود میں آتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو بچوں کو لے کر آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بھی بچے کو کہانیک میں کیوں بلا رہا ہوں ساتھیوں نے ان کو ترغیب کے بعد دی کہ بھائی آپ کو جو وقت لگانے کو کہتے ہیں آپ کو وقت لگانے کے لیے نہیں اس میں انشاءاللہ آپ وقت کچھ گزار ہو گئے تو ہمارے اندر اس محنت کے ذریعے سے وہ صفات آتے ہیں جو ایمانی صفات ہیں جسی بندوں کی قیمت اللہ کے وہاں ایسی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ صفات جب بندوں میں آتے ہیں تو ایسے بندے بندوں میں بھی مقبول ہوتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ ایمانی صفات جو زندگیوں میں لانے ہیں وہ لانے کی محنت نہیں ہوئی تو پھر آدمی جس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا نیچے جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ کی نگاہوں سے بھی گرتا ہے یہ زندگیوں کو بنانے کی محنت ہے اس بنی ہوئی زندگی کے ساتھ آپ اپنے شعبوں میں جاؤ گے تو آپ کو چھرچند لگ جائیں گے ایک بات دل پر آئی وہ ساتھیوں نے بات لی ماشاءاللہ بھی جماعت میں ہیں ہم ان بچوں کو ان کے نکلنے کے نفع اور اس میں جو زندگیاں بنتی ہیں اس کو سمجھا کر ان کی تشکل کے جائے ان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ ہمارا وقت لگانا کتنی بڑی چیز ہوگی اور خدا نہ کرے اگر ہمارا وقت نہیں لگا اور یہ زندگی نہیں بنی تو ہماری زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہے ایسا ان کو احساس دلانا ہو تو پھر انشاءاللہ تشکلیں حسان ہو جائے گے اس لئے جب بھائی ایوب نے یاد دلائے اس کی ہمارے وہاں فکر ہو جائے ساتھیوں کو پتا ہے کہ کہاں کونسے ہلکے میں کتنوں نے اس سال ڈگری فارغ کیا جس سال جس کا سالہ ان کے پڑھائی پوری ہو گئی اور وہ فارغ ہوئے ہیں ہلکوں والوں کو پتا ہے کہ ہمارے وہاں اتنے ہیں ہمارے وہاں اتنے ہیں جی ہلکہ ایک والے کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں بائیس تھے ابھی کیا ہے دس سنے آگے پڑھائی شروع کی تین چار مینے میں گئے اور ایک منٹ جی ماشاءاللہ پانچ چلے میں گئے ابھی چل رہے ہیں پس کوشش ہو جائے کہ ان کے چار مینے ہو جائے ہیں اور دو جانے والے ہیں ہاں جی مالی صاحب کیا کرے ہیں آپ مالی رہول امی آپ کے وہاں انیس وہاں کیا ہوا ابھی تک کسی نے سفر شروع نہیں کیا ایک گئے ہے باقی پر بھی محنت ہو جائے اٹھارہ تو بہت بڑی تعداد ہے ٹھیک ہے اچھا اور ہلکوں میں کہیں ہلکہ پانچ میں سولہ کیا کردہ رہی ہے تین گئے چار مینے کے لیے دو نے چلہ لگایا اور آٹھ آگے پڑھ رہے ہیں باقی تین بچے ہیں محنت چل رہی ہے یہ چلے والوں کو اگر ملاقات ہو جائے اور اللہ کرے کہا کہ کچھ ہو جائے وہ واپس لوٹ آئے یا ابھی چلے میں اچھا اور بھائی اور ہلکوں کی کیا کردہ رہی ہے ان کے اندر پانچ تھی ایک چار مینے میں چل رہی ہے اور ایک مدرس میں پڑھ رہے ہیں پانچ میں سے ایک چل رہے ہیں اور ایک مدرسہ پڑھ رہے ہیں دو اور تین اچھا اور اب کوشش کرو یہ ہماری تاریخ تیار ہوئی ہے ان چار چار مینے کی جماعتوں کی اس میں محنت ہو جائے باقی پر بھی اچھا اور ہلکوں میں بھائی اٹھائیس ہلکہ ایک میں پندرہ جا سکے ایسے ہیں باقی باقی کا کیا حال ہے تیرا کا آگے پڑھ رہے ہیں تو ان کے باس جتنا وقت تو اتنا بھی لگے باقی ان پندرہ پر محنت ہوئی کچھ جی عذر پیش کریں بھائی تشکل تو نام ہی ہے شکل بنانے کی وہ عذر پیش کریں زہن بنا کر ان کو شکل بنانا نہیں تو آپ اس کے ان کے آزار سن لیں ہمیں کسی کے عذر کو کاٹنا نہیں ہے عذر کا حل سمجھ دیکھو یہ سال میں جتنے علماء جاتے ہیں ان میں سے اکثروں کی شادیوں کے نظام ہوتے ہیں بہت سوں کے گھرے لوں مسائل ہوتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ ان کا ایسا زہن بناتے ہیں کہ وہ قربانی دے کر سالسل لگاتے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں تو شادی کا عذر تو اب ظاہر بات ہے کہ عمر ہوئی ہے تو شادی کا تقاضی تو ہوگا ہی اب ہمیں ان کو نفع نقصن کو سمجھانا ہے تشکل تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے عذر کو سننا اور اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے سمجھا کر ان کے آزار کا حل کرنا آپ اس کو ذہن میں لے لوگے کہ یہ تو عذر والے ہیں تو آپ ہی تشکل نہیں کرو گئے علی فیصل صاحب اس کو ذہن میں اس طرح سے لو ٹھیک ہے اچھا بھائی اور ہلکے میں کیا حل ہے ہلکہ چار کا کیا حل ہے اچھا چار فروری سے تیار ہے نہ انہیں آگے ایڈمیشن لیا تو جتنی چھٹی ہے کچھ تو ان کا وقت لگ جائے ہاں تو بہرحال اگر ان کو چلے جتنی گنجائش ہو چلا نہیں ہو تو جتنی گنجائش ہو ان کا وقت تو لگ ہے آگے کی پڑھائی میں یہ چھٹی ہیں تو ان کے فارغ نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے برابہ اچھا بھائی اطراف کے اور ہلکوں میں کیا حل ہے بھائی ہلکہ کالول ہلکہ کالول والے کہاں بیٹھے ہیں ہاں بھائی دیکھو آپ پہلے ایسا کہہ رہے تھے ہمارے باہنسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں پہلے آپ کی یہ کرداری سنا دے ہمارے باہنسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں پھر جب تلاش کیا تو بہت سارے نکلے ایسے ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے ذرا اس پر اچھے گہری نظر کرنا بھائی جاوید آپ کی یہ سب زمنی محنت جھول کھائی ہوئی ہے تھوڑی سی ضعف ہے اس میں جماعت نکلنے کی محنت میں ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے لیکن یہ جو آج اسمائل یہ جو چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ اس کو لو اپنے مشوروں میں فکروں میں اچھا بھائی دوہد میں کیا حال ہے جی دوہد جہلود سندرامپور جی دوہد والے کوئی نہیں پتہ ہی نہیں ہے دوہد میں نہ ہو ایسا تو ناممکن چیز ہے ماشاءاللہ گودی پر بھی بہت اچھا پڑھنے کا رواج ہے گودھرہ روڑ پر بھی بہت پڑھنے کا رواج ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ ذرا معلوم کریں اس کو بھائی مولی علتف صاحب اگر نہیں بتا تو پہلے اس کو معلوم کر لیں اور اگر ہے تو ان کو محنت کی شکل بنائیں ٹھیک ہے اچھا جہلود کا کیا حال ہے بھائی جی پورے ہلکے میں یا خلی جہلود میں نہیں آپ تو پورے ہلکے کے کارزار سنائیے نہیں تو اس سال کتنوں کے فراغات ہو یہ ڈگری کس کے پورے ایک 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 محنت ہوئی اس پر اچھا اور سندرامپور دو ہے کیا ہوا ان پر ڈاکٹر صاحب کیا محنت ہوئی محنت ہی نہیں ہوئی اب جا کر کر لوگے چلو اور بھاریا اور شہرہ دیکھ لے نا اس طرف کے ڈاکٹر صاحب آپ کے مسجد میں کوئی ہے اچھا اور وہ شہرہ میں چلو بہرحال جہاں ہیں وہ ان کو دیکھ لیں یہ تو ہو گئے فراغت والے باقی جو نیچے کے پڑھائی والے ہیں جو گیاروی سے لے کر فراغت سے پہلے تک کے ان کی جو چھوٹی موٹی چھوٹیاں ہوتی ہیں اس وقت پر ان کے وقت لگواب ہیں باقی ان کو مقامی عامال میں جوڑنے کی فکر ہو جائے کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ باقی اس کے علاوہ ابھی مختلف حضلہ نے کرداری سنائی ملک کے پرانوں کے جوڑ میں انہوں نے ان طبقوں میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ مختلف شعبوں میں فٹ ہو جاتے ہیں اس طبقوں کو بھی طبقے بنا کر محنت کی جیسے ڈاکٹروں کو مستقل انوان بنایا وکیلوں کو مستقل انوان بنایا انجینئرز حضرت کو مستقل انوان بنایا تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہماری مسجد کی محنت سے چھوٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں کسی نہ کسی انوان سے ان کو جوڑا تو جاتا ہے لیکن جب اس کا مستقل انوان بنا کر جو کوئی جوڑ ہوتے ہیں تو وہ وہ فکر سے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹروں کا جوڑ ہے انجینئروں کا جوڑ ہے تو ان کے جوڑنے میں ایک انوان بن جاتا ہے اس میں منوس بھی آتے ہیں غیر منوس بھی ہمیں اور زلے والوں نے سنایا کہ ابھی ہم نے اس طرح سے جوڑ کیے تو اس جوڑ میں طبقات کی محنت میں ڈاکٹروں کے جوڑ میں غیر منوس ڈاکٹر آئے بھئی کیسے کہ اس لئے آئے کہ ڈاکٹروں کا جوڑ ہے تو جو کبھی نہیں آتے تھے جن کے پاس کبھی نہیں جا سکتے تھے وہ آئے مولی حاصل صاحب سنا رہے تھے کہ وہ شراؤن کمی نہ آتا ہے تو اکثر گوشت کھانے کا کٹنگ بہت کم ہو جاتا ہے تو ہم نے قریشیوں کا جوڑ کیا قریشیوں کا ہمارے باہن تو قریشیوں کے جوڑ میں قریشی تو بہت سارے آئے غیر منوس بہت بڑا مجمع آیا ایک طبقہ بنایا تو غیر منوس آیا بھئی کیسے آیا کہ یہ بھئی قریشیوں کا جوڑ ہے ایک عنوان بن گیا تو منوس بھی آئے غیر منوس بھی آئے اور کہنے لگے چھے جماعتیں تین دن کی وہاں سے بنی تین دن کی اور سب سے پہلے سورہ زلے کی چلے کی جماعت انہی قریشیوں کی بنی یہ ایک عنوان بن گیا تو میں تو ایک بہانہ بنانا ہے بہت مرتبہ بزرگوں سے جو بات سنی حضم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرماتے تھے کہ تم دین کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرو جیسے تم اپنے دنیا کے لیے کرتے ہو تو ان حضرات نے یہ ڈاکٹروں کو مستقل اس طرح ٹارگٹ بنایا وکیلوں کو بنایا ایک تو پڑھائی کے زمانے میں ان کو محنت کا میدان بنایا پھر اب پڑھائی کے بعد اور عجیب عجیب صلحیت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ماشاءاللہ ان سارے طبقوں پر انہوں نے محنت کی ہمارے حلقوں میں بھی ایسے لوگ ہیں ہم اپنے اپنے سطح سے جو کر سکتے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ان مجموعوں کو ایسا نا سمجھے کہ اب اوپر پہنچ گئے تو ان سے ان سے تعلقات ہمارے بنایا جائے ان کو مانوس کیا جائے مانوس کر کے اپنی محنت میں ان کو شریک کیا جائے ان میں ماشاءاللہ اچھے اچھے سلحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ابھی جو کرداری آئی تھے نا اس میں کئی زلہ والوں نے کرداری سنائی کہ ہم نے یہ اوپر پہنچے ہوئے سارے طبقوں کو متوجہ کیا ضرورت پڑی تو ان کے جوڑ کی ہیں تو ہمارے زلے میں بھی ایسے لوگ ہیں تو ہر ہلکے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہلکے میں جہاں کئی ایسے لوگوں ان کو بھی اپنی محنت میں لیں لیں گے انشاءاللہ ان حضرات نے تو طبیعت خوش کر دی کرداری سنا دے سنا دے کہ ہم نے قریشیوں کا جوڑ کیا تو اس میں یہ سب آئے پھر وہ کہنے لگے ہم نے ٹیلروں کا جوڑ کیا ٹیلروں کو جوڑا تو سب ٹیلر حضرات کا جمع ہو گئے پھر جو چھٹی کے دن آئے اس میں قباری والوں کو جوڑا اب ہم سوچے قباری کتنی بڑی چیز ہے کتنا بڑا ان کا میدان ہے ہم کتنوں تک پہنچتے ہیں ہماری محنت کتنوں تک ہوتی ہے وہ سنا رہے تھے کہ جب ہم نے قباری والوں کا جوڑ رکھا تو ساری قباری والے دوسرے کو دعوت دی اور سب آئے ٹیلر ایک انوان بنایا کسی طرح جمع کرنے کا جمع ہونے کا پھر آگے وہ سنا دیکھ رہے لگے کہ ہم نے وہ فقیروں کا جوڑ کیا فقیروں کا جوڑ اب اپنے تو تصور میں بھی نہیں ہشے خیال میں بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈنے کے لئے بیس بیس کلومیٹر جاتے ہیں ایک مسلمان اور ہماری ہر مسجد کے دروازے پر مسلمان بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہم کو یہ طبیعت میں کبھی آیا ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے اس کی بھی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے اس کی بیاخرت کا مسئلہ ہے اس کی بیٹی کا بھی دینداری کا مسئلہ ہے اس کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے میں اور آپ سوچیں کہ ہماری طبیعت میں یہ بات کتنی مرتبہ آئی کب کب آئی بڑو دیوالوں نے سنایا کہ ہم نے فقیروں کا جوڑ کیا اور اس کے نفی یہ سنایا کہ جب ہم نے فقیروں میں محنش روکی تو ان میں بعض فقیر کماتے کماتے مالدار ہو گئے تھے لیکن وہ فقیری کا کام اس لئے کرتے تھے کہ وہ کاروبار دندہ جو ہے وہ خندہ نہیں دندہ ہے تو وہ روز کرنے کا لاکھوں پتی ہو گئے لاکھوں پتی لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خندہ نہیں پیشہ ہے تو روز بھی ایک مانگنے جا رہے ہیں کہ یہ محنت میں ان کو جوڑا گیا تو اس کا نفع یہ ہوا اس کا نفع یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سنے توبہ کر لی خالی توبہ نہیں کی اس کے بعد مستقل انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا پھر اس کے علاوہ وہاں انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی ان کے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا ان کی بچیاں مدرسے ان کی بچیاں فقیروں کی بچیاں مدرسے میں پڑھنے کے لئے گئی اور ان کی مصورات نہ وقت لگایا تعلیم کے حلقے میں شریک ہونا شروع ہو گئی یہ ساری کرداری ان حضرات نے سنی ابھی اپنے ظلے میں احمد آباد کے ایک جماعت آنے والی ہے اسی طبقے کی آنے والی ہے انہوں نے بھی مستقل اپنی محنت کا میدان بنایا احمد آباد والوں نے فقیروں کیوں تو پورا گاؤں ہیں وہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے اب ان کے وہاں پتہ نہیں کتنے چار مہنے والے فقیر طبقہ ہو گیا چار مہنے والا سنے آتا کتنے ساتھیوں نے چار مہنے لگا لیے ہر سال ان کی اتنی جماعتیں تین دن کی جاری ہے چلے کی جماعتیں جاری ہے اور پورا گاؤں وہ اسی پیشہ یہی پیشہ رکھتا ہے یہی پیشہ ور لوگ ہیں کہ فقیری ابھی اسی مہنے میں ابھی دو چار دن پہلے وہ پوچھ رہے تھے اپنے وہاں ان کی اسی طبقے کے جماعت وہ بھیج رہے ہیں تو محنت کا میدان یہ سارے کا سارے طبقے ہیں لیکن بس آدمی یہ سوچے جیسے اپنے کاروبار کے لیے سوچتا ہے ایک کے دو کیسے ہو جاوے ایک کے دو کیسے ہو جاوے چار کے آنٹ کیسے ہو جاوے یہ مختلف طبقے ہیں بعض مرتبہ غیر شعوری طور پر یہ ہماری محنت سے چھوٹ جاتے ہیں دیکھو انہیتنا بڑا فقیروں کا مجمع ہماری محنت سے چھوٹا ہوا ہے حالانکہ وہ ہمارے محلے میں مانگنے آتے ہیں ہماری مزیدوں کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ہمارے کئی اطراف کے محلوں میں رہتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں آتی ان کے بھی جنت جہنم کا مسئلہ ہے ان کے بچوں کی بھی دینداری کا مسئلہ ہے بٹھے پر ایک مسلمان ہے اس کی فکر کی ہم نے فکر کی تو ایسے ان کی بھی فکر کر رہی ہے ان کے بچوں کی بھی فکر کی جائے اور ان کو بھی مانوس کر کے ان کو مانوس کر کے اگر کچھ ان کو متوجہ کیا جائے گا دلوں کے پلٹانے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کے دل پلٹائے ہیں جنہوں نے قسمیں کھالی تھی کہ پہاڑ پر سے چھلنگ لگا کر کچھ جائیں گے اور سمندر میں چھلنگ لگا لیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے بھی دل پلٹائے ہیں تو کیا ان کے دل اللہ نہیں پلٹا سکتے اس لئے یہ سارے طبقے تھے انہوں نے کرداری سنائی ہم نے ہوتلوں میں کام کرنے والی لڑکیوں بھئی تمہوں کیسے پتا چلا ہوتل میں کام کرنے والی لڑکیوں کا تو وہ بڑو دے والے سنا رہے تھے کہ ہمارے وہاں کے ساتھیوں نے اپنی محنت میں مخنص لوگوں کو لیا ہجروں کو تو وہ جب متوجہ ہوئے تو ما شاء اللہ وہ کسی درجہ کے دینداری پر آ گئے ان کا عبادت خانہ بن گیا وہ نماز پڑھتے ہو گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے اشتباہ میں بھی آنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ گنجائش نہیں تھی اس لئے نہیں بھلایا ان مخنص لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو یوں متوجہ کیا کہ ہم جو پروگرام کرنے جاتے ہیں تو وہ پروگراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہٹلوں میں پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں جو کھانا تقسیم کرنے والی لڑکیاں ہیں وہ مسلمان ہیں ان کو وہ بیچاری ایسی بیچاری ان کی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کھیل ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دو سو دو سو تین سو تین سو روپے میں ان کی عزت سے لوگ کھیل لیتے ہیں تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے مخنص لوگ کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی آپ ملاقات کرو اور ان کو متوجہ کرو ان کو اگر دو سو پانسو کے ذرات ہوگی نا تو ہم ہجڑوں کی قوم ہم مخنص لوگ ان کو اتنے پیسے ہم اپنے جیب سے دے دیں گے لیکن وہ کسی غیر کے ساتھ نہ جائیں یہ دکھ لے کر آئے مخنص لوگ یہ مخنص لوگوں پر جب محنت ہوئی تو اللہ نے ان کو بھی نبی والی فکر دے دی اور وہ اس دکھ کو لے کر آئے اور ساتھیوں نے پھر جب تلاش کیا تو پتا چلا کہ انہوں نے ہی سمجھایا یہ مخنص لوگوں نے ہی سمجھایا کیا سمجھایا یہ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی طبیعت سے کہیں نہیں جاتی ان کا ایک باس ہوتا ہے وہ ان سب کو ان ہٹلوں میں ترتیب دیتا ہے کہ اس کو کہاں جانا کیسے کرنا تو اگر اس کی فکر بدلے گی تو پھر انشاءاللہ وہ سب کی فکر کو بدلے گی تو تلاش کرتے کرتے پتا چلا وہ تندل جامعہ ان کی ہیڈ رہتی ہے ساتھی وہاں مصدرات کو لے کر پہنچے مصدرات کو لے کر پہنچ کر اس سے ذہن سازی کیا تو اس نے کہا یہ تو ہمارا کاروبار ہے اگر ہم یہ بند کر دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے آگے ان کو محبت کی دوستی کی مانوس کیا مصدرات نے سمجھایا کہ اچھا آپ جوڑ تو کریں ان سب بہنوں کو جمع کریں انہوں نے پس ان لڑکیوں کو جو ہٹلوں میں کام کرتی ان کو جمع کیا پھر ان سے جب ذہن سازی ہوئی تو ان بچوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جانے کا شوق نہیں ہے روزہ نہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے چہرے دیکھنے کے لیکن ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے جو ہمیں لے جاتا ہے ان بچوں نے یہ کہا کہ جب تک آپ کی شادیاں نہ ہو جائے یا آپ کا کوئی نظام نہ بنے ہم آپ کی کفالت کریں گے لیکن آپ یہ چیز نہ کریں ان بچوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے ابھی وہ بچوں وہ جب ہاں محنت کرنے والے ساتھیوں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اپنے ذمہیں لے لی کہ ہم ان کی فکر کریں گے اور ان کے پاس جا کر ان کی خیر خبر لیں گے اپنی مستورات کے ذریعے سے ان کی فکر کر رہے ہیں تو اگر محنت کرنی ہو تو ہزاروں میدان ہیں کام کرنے کے سر کھو جانے کی فرصت نہ ملے اتنا زیادہ کام ہے اتنا زیادہ ہم لوگوں کے پاس کام ہے اگر ہم دیکھنے جائیں تو اگر کرنا ہے تو سر کھو جانے کی فرصت نہیں ملے گی اور اگر نہیں کرنا ہے تو ہمارے ڈھے گھنٹے بھی نہیں لگیں گے مہینے کے آخری درجہ کی محنت مہینے کے تین دن بھی ہمارے نہیں لگیں گے اگر نہیں کرنا ہے تو اور کرنا ہو تو چوبیس گھنٹے ہمیں کم پڑیں گے اور کرے گا وہ جو اس کے انجام کو سوچے گا کہ مجھے اس محنت پر ملے گا کیا کہ اس محنت پر مجھے اللہ ملے گا اس محنت پر مجھے نبی مل جائیں گے اور اس محنت پر میں جس دن دنیا سے محنت کر کے جاؤں گا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا یہ جتنی خیر میرے حد سے وجود میں آئے گی کل قیامت کے دن میرا آخرت کا زخیرہ بنے گا اس لئے ان حضرات نے کردار ہی سنائی کہ ہم نے ان طبقوں پر یہ طبقے پر یہ طبقے پر یہ طبقے پر یہ کیٹرس کا انہوں نے ہی سنایا کہ ہم نے اس طبقے کو محنت کا میدن بنایا مخنصوں کو محنت کا میدن بنایا ہم نے طلبہ کو بنایا دکٹروں انجنئروں انہوں نے کہا کباری والوں کو بنایا فقیروں کو بنایا سبزی فروشوں کو بنایا سبزی فروشوں کا ہم نے جوڑ کیا کہ سارے طبقوں تک پہنچ کر انہوں نے محنت کی ابھی ہمارے پاس کاردار یہ آ رہی ہے کہ ہم کو چار دیہات دیئے ہیں لیکن دو مہینے میں کابو میں نہیں آیا ہماری کاردار یہ ہو رہی ہے کہ ہم اور طبقے پر تو پہنچے نہیں چار دیہات بھی ہم نہیں کر رکھا ہے سچ بتائیں ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں ایک نعمت ملی ہے اور اتنا سارا محنت کا مہدان ملا ہے اور پھر ہماری طرف سے کمزوری ہو اس لئے گزارش یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو ہوا اس پر تو شکر ادا کریں گے باقی ایک ہی زندگی ملی ہے دوسری نہیں ملنے والی ہے ایک ہی ملی ہے روزانہ وہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے روزانہ پگل رہی ہے باقی کتنی بچی ہے میں نہیں پتا ہے کب ہماری زندگی کا سانس آخری سانس ہو جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ کر لیں گے تو حضرت الرحمت اللہ لکھا جو جملہ ہے بھائی کرو گے تو پاؤ گے نہیں کرو گے تو پچھتا ہو گے یہ کرنے کے دن ہیں اور ابھی کر سکتے ہیں اس لئے ہم سب ازائم کریں نیت کریں کہ انشاءاللہ ان سب چیزوں کے کرنے میں ہم جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کمی نہیں کریں گے بھائی سب نیت کرتے ہو کون کون نیت کرتا ہے اللہ توفیق دے تو یہ سارے طبقوں کو اپنے وہاں دیکھ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک طبقے کی جو محنت ہے وہ مستورات کی محنت ہے مستورات کی محنت یہ جو طبقہ ہے عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ان کے کچھ عامال ہے کہ وہ تین مہینے پر تین دن لگائیں سال میں ایک مرتب آشرہ لگائیں اور تیسرے سال پر وہ چلہ لگائیں یہ وقت لگانا جو ہوتا ہے نا وہ تو آدمی کا ذہن بنانے کے لئے ہوتا ہے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت لگانے سے آدمی کی فکر دینی فکر بن جائے آدمی کا مزاج دینی مزاج بن جائے اکرمہ جو ہے نا اکرمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام وہ بھاگ گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو چلے گئے تھے ان کی بیوی جا کر ان کو لے کر آئی تھی پھر بیعت کے کلمات کہے تو اس میں انہوں نے جو جملے کہے تھے یا رسول اللہ ایمان کے بعد جو چیز بدل نہیں چاہیے وہ ان کے بدل کے جملوں میں ان کے جملوں میں یہ بدلاؤ ٹپک پہلے دن پہلی بجلس میں انہوں نے جو جملے کہے یا رسول اللہ انی مومن ایمان کا ترجمہ یہ کہ اندر اب اللہ کی منشاہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی چیز اب اندر ہو گئے تو انہوں نے پہلا جملہ کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی میں مومن ہوں کہ میرے اندر بھیتر میں آپ کوئی نہیں وہ ہی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نام پر ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو یہ کہ وطن کو چھوڑنا یہ جی کی چاہت کو چھوڑنا اور پتہ نہیں کن کن جزوں کو چھوڑنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آج آپ کے حد پر بیعت ہوتا ہوں میں مہاجر ہوں آپ جس سے جوڑیں گے وہاں جوڑیں گے یہ مزاج بنے تیسری بات فرمائی انہی مجاہد کہ آخری درجہ قربانی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی لگتے لگتے اپنی جان دے دے تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں مجاہد ہوں کہ اگر ان تقاضوں پر میری جان لگنے کا تقاض آئے گا تو میری جان کی بازی لگا دوں گا اور پھر یہ کہہ کر گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج تک آپ کے دشمنی میں میں نے جتنے گھوڑے دوڑائے ہیں اب آپ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اتنی محنت میں کروں گا پھر محسن علماء کے مقابلے کے لئے نکلے محسن علماء حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نبوت کا تھا وہ اس نے کیا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ وقت لگانے سے ایمان میں داخل ہونے سے آدمی کے فکرہ بدلے جذبات بدلے سوچ بدلے مردوں کے بھی اور مستورات کے بھی تو یہ وقت لگوانا تو اس لئے ہوتا ہے باقی مطلوب جو ہے اس کا دینی مزاج اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تسلسل سے وقت نہ لگتا رہے کیونکہ جب وہ مقامی ماحول میں آتا ہے تو ہمیں وہ اثر کرتا ہے مقامی فضاء مقامی ماحول تو ہماری مستورات کو تو ہم سے کم مقت لگانے کی ترغیب ہے ہم کو ہر مینے تین دن لگانے کی ترغیب ہے اس کے بعد بھی ہمارے اندر زوف آ جاتا ہے مستورات کو ہر تین مینے پر لگوانے کو کہتے ہیں کیا اس کے اندر زوف نہیں آئے گا سال میں ایک مرتبہ آشرہ اس کو لگانے کیوں کہتے ہیں تو کیا مقامی ماحول اس کو اثر نہیں کرتا ہوگا اور اس کو تین سال میں ایک مرتبہ چلے کا کہتے ہیں تو کیا مقامی ماحول اس پر اثر نہیں کرے گا ضرور کرے گا اس کے لئے مقامی کام کیا اس کے مضبوط شکل بنے مضبوط فضاء بنے جس ماحول میں اس کو زیادہ وقت گزار رہا ہے اور ان پر محنت مردوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے مردوں سے زیادہ کیونکہ ہماری جتنے محنت ہیں ہم اکثر جب بھی ہم کو مصورات میں موقع ملتا ہے ہم ایک جملہ سناتے ہیں سنتے نہیں ہیں سناتے ہیں وہ یہ سناتے ہیں کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں یہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ساتھی یہ جملہ سناتا ہے اور ہم یہ بھی سناتے ہیں ہم جب بھی جب اپنے اپنی مزیدوں میں بیٹھتے ہیں کہ بھئی بچے مصورات کے تابع ہوتے ہیں تو اگر تین تبقے کیا جائیں 33 تکا مرد 33 تکا عورتیں 33 تکا بچے تو 66 تکا ایک سائیڈ ہوئے 33 تکا ایک سائیڈ ہوئے ہماری ساری محنت 33 تکا کے لیے ہم اتنے ساری سوچتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کشت کرنے آئے یہ کرنا ہے یہ ساری 33 تکا کے لیے وہ 66 تکا تبقہ ہماری محنت سے چھوٹا ہوا ہے بچے سارے کے سارے جس پر depend رکھتے ہیں جس پر موقوف ہے وہ عورتیں ہیں عورتیں جو حضرت جرحمد اللہ علی کے بات اپنے بارہ سنتے ہیں ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے ایک خاندان کا بننا ہے ایک مرد کا بننا ہے ایک عورت کا بننا ہے ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے اس کو تھوڑا گھمبیردہ سے سوچو اتنی بڑی بات ہے اور ہم سوچیں بڑوں کی جو بات ہے کہ مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہم سب میں ایسے اکثر میں وقت مستورات میں لگایا آپ اور ہم تجزیہ کریں کہ ہمارے وقت لگانے سے گھر میں کتنا فرق پڑا اور عورت کے وقت لگانے سے کتنا فرق پڑا کہ اس کی سب ایکٹیوٹی بدل جاتی ہے اس کی رہنسن بدل جاتی ہے اس لئے مستورات کو محنت میں جوڑنا اور محنت میں لگائی رکھنا یہ کتنی بڑی ضرورت کی چیزیں اور وہ مستورات جو لگ چکی ہے ان کو آگے بڑھانا باقی محلے کی وہ مستورات جو ابھی تک محنت کے ماحول میں نہیں آئی ہے ان کو کیسے متوجہ کیا جائے یہ مستقل ایک ہماری محنت ہے ایک تو وہ مستورات ہے جو کسی نہ کسی درجہ میں تعلیم کی حلقوں میں آتی ہے پھر ایک اس سے آگے کی مستورات جو تعلیم کی حلقے سنبھلنے والی ہے پھر ایک آگے کی مستورات کے جو وقت لگا رہی ہے لیکن ایک بڑا بڑی تعداد یہ ہے ہر محلے میں آپ دیکھو کارداری میں کتنی ہے پچاس مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ ساٹھ مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ ایک مکان میں دو عورتیں گنے ماں اور بیٹی تو پچاس مکانوں میں سو بہنیں ہوئی سو اس میں سے تعلیم کی حلقے میں یہ تو پندرہ ہوتی ہے بیس پچیس تیس ستر بہنیں وہ ہے کم سے کم کے جو تعلیم کی حلقے میں ہی نہیں آتی وہ تک اس کے کان پر دین کی بات کب پڑے گی اس کے کان پر دین کے آواز کب پڑے گی اس کی سوچ دینی کب بنے گی تو یہ ہمارے جو بزرک کہتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے مکان ہیں وہ سوری مکانو والی بسورت کی دینی سوچ بنے اس کے لئے جو فکر آئے گی وہ تو تعلیم کی حلقے سے پہلے دن تو گھر میں وہ تعلیم کی حلقے شروع نہیں کرے گی وہ تعلیم کے حلقوں میں آئے گی دینی ذہن اس کا بنے گا وہاں سے اس فکرہ کو لے کر جا کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر میں آئے گی اپنے گھر کے تعلیم کی حلقے میں وہ آئے گی جب تک یہ نہیں ہوگا یہ چیز وجود میں نہیں آئے گی تو ہمارے وہاں کتنے فیصد اس لئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری مقامی تعلیم کی حلقے ہر تیس چالیس مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ ہو جائے ابھی ہماری بازے مسجد ہے وہ ہے کہ اس کے طرف میں دو سو مکان ہے ڈیڑھ سو مکان ہے بازے میں ڈھائی سو مکان تین سو مکان اور ان سے پوچھیں بھئی کتنے تعلیم کی حلقے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے اب اگر پانچ ڈھائی سو مکان والی مسجد میں آپ پانچ حلقے کرتے ہیں تو ایک حلقے میں پچاس مکان ہوئے ایک مکان میں دو مستورات گنو تو سو مستورات اس حلقے سے متعلق ہوئی اور اس میں کیا اتنی ساری جمع ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹارگیٹ بناو ہر تیس چارلیس مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے پھر ہمارے ساتھی ہو سکتا ہے یہ بات کہیں کہ بھئی تعلیم کا حلقہ تو ہم شروع کر دیں لیکن سنبھلنے والی بہنیں کہاں سے لائیں گے تک تو اندازہ کریں گے نا ہماری مسجدوں کے اطراف میں وقت لگائی ہوئی بہنیں موجود ہیں کئی مسجدوں میں موجود ہیں ہماری کمزوری یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے وقت لگانے کے بعد ان کے ذمہ کام نہیں کیا ہے یا تو ہم نے ان کو تعلیم کے حلقوں میں نہیں جوڑا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ جو وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں جو ہماری مشورے کو سمجھتی ہیں مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہے قواہف والی بہنیں ہیں احسوں کے ذمہ تعلیم کے حلقے کرو یہ بند جائے گی ان کے یہ فکر مند بن جائے گی اگر ان کے ذمہ تعلیم کے حلقے نہیں کریں گے تو وہ عام مستورات کی طرح تھوڑے دن فکر مند رہے گی پھر اس میں بھی غفلت آ جائے گی اس کے ذمہ ذمہ داری ڈالی جائے گی تو ایک تو یہ مجمع محفوظ ہو جائے گا دوسرا کیا ہوگا کہ ابھی ایک حلقہ ہمارے وہاں ہے دوسری وقت لگا ہوئی بہنوں کو ہم نے ترتیب دی دوسرا حلقہ قائم کر دیا تو پچاس کے بجائے پچیس پچیس مکانوں پر دو ہلکے ہو جائیں گے دو ہلکے ہو جائیں گے ان کی محنت اچھے سے ہونا شروع ہو جائے گی اس محلے کی جماعت ان کی مستورات کو جوڑنے کی فکر کرے گی اس محلے کی مردوں کی جماعت جب تعلیم کا دن ہوگا اجتماعی تو جب گشت میں نکلتے ہیں کہ آج تعلیم کا دن ہے مستورات کو پہنچانا اب جب تقسیم ہوگا تو ہر محلے کے مرد اپنی مستورات کو پہنچانے کے جو تعلیمی گشت کریں گے اس میں طاقت بڑھے گی پرانی بہنوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنا پورا ہفتہ دائیہ نہ مزاج کے ساتھ گزارو اپنے محلے کے مستورات کو محنت میں لو بھئی ٹیلی فن سے بعد یہ ساری محنتیں بڑھ جائیں گے خود بخود اس کے لیے ہماری مقامی تعلیم کے حلقے ہماری جو بہنیں ہیں وقت لگائی ہوئی ان کے ان کے ذمہ ذمہ داری ڈالی جائے اور کوشش کریں کہ تیس سیلیس مکانوں پر ایک ایک تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے اس سے انشاءاللہ ایک جال بچ جائے گی جال اور محلے میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا کہ جہاں کی مستورات کو دین کی بات کانوں پر نہ پہنچتے ہو ہمیں بعض مرتبہ ایسا اشکال ہوگا کہ بھئی ہماری بہنیں تو ہیں لیکن اتنی مضبوط نہیں ہیں جو تعلیم کے حلقے سنبھلنے ہیں ارے بھئی ہماری مسجدوں میں بھی ایسا از آف تو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی کمزور ساتھی کو مضبوط ساتھی کے ساتھ جوڑی بنا دیتے ہیں تو ایسے ایک مضبوط بہنیں اس کے ساتھ دو کمزور ہوگی وہ ایک وردو میں کہا بات ہے کہ کوئی بیل اگر کمزور پڑتا ہو تو اس کو حل جوتنے میں مضبوط بیل کے ساتھ جوڑ دو تو کمزور بیل کو وہ مضبوط بیل بھی چلا لے گا یہ یہ مسئل ہے تو ایسے کمزور ساتھی کو مضبوط کے ساتھ جوڑ دیا اس کو چلا لیتے ہیں سو ٹکا ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا تو ہمیں اس دنیا میں کبھی نہیں ملے گا وہ اگنی سویس تو ہر حل میں رہے گا تو کبھی ضعف ہو تو اس کے وجہ سے وہ ریجیکٹ نہیں ہو جاتی اس کے جتنی استعداد ہے اتنا ہم فائدہ اس سے اٹھائیں گے اس لئے ایسے کمزوروں کو کسی کے ساتھ جوڑ لیں بس اتنی بات ہے کہ وہ پورا کام ہمارے مشورے سے ہوگا مزد کے مشورے سے ہوگا مزددوار جماعت کے مشورے سے سارا کا ہوگا اور جو ہلکے بڑھانے کے ہوں گے کوئی مزدد اپنی مرضے سے نہیں بڑھائیں گے وہ اپنا ایک خاکہ بنا کر ہلکے والوں کے سامنے لائیں ہلکے والے اس کو تفقد کر لیں اور اس کو بڑھائیں بس اتنا خیال کریں کہ ہمیں اس کو کرنا ہے ہم اس کو اتنا بھاری نہ کر دیں مستورات کے کام کو کہ وہ ہو ہی نہیں ہو ہی نہ سکے ایسا بھاری بھاری نہ کر دیں اس لئے گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمارے بہت سارے محلے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس طبقے کو ہم اپنی محنت کا میدان بنانا ہے کریں گے اس کے فکر بعض محلے وہ ہوں گے کہ جن محلوں میں بالکل کام کرنے والی بہنیں نہیں ہیں تو ہم اس محلوں کو چھوڑ دیں گے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان محلوں کو چھوڑنا نہیں ہے کوشش کریں کہ وہ مستورات کی جماعت کا قیام کروا ہوئے ہیں وہ ایسے محلے میں تو وہاں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فضا بنے گی اگر قریب کے مسجد ہے اگر ضرورت پڑے ان کا ایک دوسرے کا تعاون کوئی شکل بنتی ہے بہت قریب کے بعض مرتبہ اب جیسے ہماری مسجد عبرار مسجد راجان ایک ہی محلے میں وہ ایسے ہے مسجد ربانی مسجد یدی یوسف ایسے لگتا ہے جیسے ملی ہوئی ہے ایک ہی محلے تو بعض مرتبہ ان حضرات نے ترتبی مسجد حسینی کی کوئی شکل بن گئی تو گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی شکل بنائیں جس سے اگر ہمارے پاس زیادہ بہنیں ہیں ہمارے بغل کا محلہ ہے وہاں مسجد رات نہیں ہیں تو اس کے کوئی شکل بن سکتی ہو وہ سوچیں یہ آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی شکل نہیں ہے تو پندرہ دن میں کم سے کم ان محل ان مسجد رات میں مردوں کے ذریعے سے بات ہو اگر مردوں کے ذریعے سے بھی بات ہوتی ہے ایسے محلوں میں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وہاں فضا بنے گی لیکن یہ طبقہ سارے طبقہ میں سب سے اہم طبقہ ہے ان کا معاشرے پر وزن ہے معاشرہ اسی کے تابع ہوتا ہے بلکہ ہم پر بھی انہی کی چلتی ہے آپ دیکھ لیں ہماری گھر والی اگر کوئی بات تیہ کر لے تو ہم نہیں بدل پاتے اس کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کور کر پائیں ورنہ آدمی ہم دیکھیں کہ ہمارے وہاں ایک رشتہ آیا بچی کا وہ عورت اگر اڑ جائے کہ مجھے کرنا ہے گھر کے سارے لوگ نہ چاہتے ہوں تو بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ بھائی نہیں کرنا ہے تو سب چاہتے ہوں تو بھی نہیں ہوتا ایک ایک معاشرہ بن چکا ہے اس لئے گزاری شیخ ہم اس مجھ میں کوئی ہلکہ نہ سمجھیں یہ میں ہسنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں علامت قیامت میں سے تو یہ ہے کہ آخر زمانے میں لوگوں کا قبلہ عورتیں ہو جائے گی جیسے بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی ایسے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوگا حاجی صاحب کے کپڑے بھی حجن خریدے گی گھر کے ٹائلز بھی حجن خریدے گی فرنیچر بھی حجن خریدے گی اور خرید رہی ہے کہ انہی کی سوچ چلے گی انہی کی فکریں اس لئے گزارش ہے کہ ایسا ماحول ہونے والا ہے لیکن وہ علامت قیامت اپنے اوپر فیٹ ہم نہ کریں اپنے وہاں تو ماحول بنائیں اس لئے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سے ہم غفلت نہیں برتیں گے اور جتنا کر سکتے ہیں جو جو شکل کر سکتے ہیں اتنی ضرور کریں گے اب انہوں نے نہیں سنایا بھاریا والوں نے ان کے وہاں ہلکے نہیں تھے اکتیس ہلکے بنائے بھاریا میں انہوں نے اس میں پندرہ جگہ پر متقلی مسورات نہیں ہیں تو انہوں نے بات کرنے کا نظام سوچا ایسے ہر بستی والے اس کو سوچیں اور یہ جو دیہات والے ہیں ہم سے پانچ دیہات چار دیہات ان حضرات سے گزارشیں جب ان دیہاتوں میں محنت کے لئے جائیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کبھی مسورات کو بھی لے کر جائیں اس کو بھی سوچیں اور کبھی ہم جائیں تو ان کی مسورات کو جمع کر کے بات بھی کریں آپ سوچنا ان کی مسورات نے کب اللہ رسول کے بات سنی تھی وہ سوچنا یہ کارگزاریت ہماری آ رہی ہے کہ بھئی دو نمازیں وہاں پڑھی اور پھر وہاں ان سے اختلاط کیا اور آ گئے لیکن ان کی مسورات سے کب بات ہوئی تھی ان کی مسورات کے کانوں پر کب بات پڑھی تھی وہ سوچنا اور ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو کہا تھا کہ دو چار گھنٹے کے لئے مشورے سے دو تین جوڑے چلے جائیں وہ شاید اس کے کارگزاری بہت کم آئی ایک ہلکے والے نے سنایا کہ ہم ضرورت پڑتی ہے تو اپنی مسورات کے ساتھ بھی وہاں گئے تو اس سے بھی اختلاط ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ کوئی نہ کوئی ماحول بنا دیں گے بھئی کریں گے اس کے فکر انشاءاللہ یہ مسورات وہ گدشتہ مرتبہ سے چلی ہے یہ اگر کسی جگہ حلقے میں کوئی مسجد میں بڑھے ہوں تو تھوڑی کارگزاری اس کے آجاب ہاں بھئی اطراف میں بھی شہر میں بھی یہ حلقوں کو بڑھانے کے جو بات چلی ہے وہ گدشتہ سے بڑھانے کی کیا ترتیب رہی انہوں نے مسجد والوں نے بڑھا دیے حلقے والوں سے مشورہ کیا کیا نظام بنایا تھوڑی سی کارگزاری اس کے آجاب بتائیں بھئی مسجدیں ہمارے پہلے ساتھ سوئے باریا کے اندر پہلے مسکرات کے ساتھ حلقے تھے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے مشورہ کیا ہم نے ٹارگیٹ نکالا ہمارے یہاں ایسے حلقے کتنے ہیں ہمارے یہاں اکتیس حلقے ہیں تو چھے حلقوں میں سے جو ہے پابندی کے ساتھ اٹھارہ حلقے میں جو ہے تعلیم ہوتی ہے اور باقی حلقوں کے اندر ہم جو ہے پندرہ دن میں ایک مرتبہ بات کراتے ہیں چھے حلقوں کے اندر مسکرات تھی زیادہ پڑی لکھی وہ مسکرات کو مردوں کے زیر جہن بنایا اور وہ مرد اپنی مسکرات کو لے کر دوسرے حلقوں میں جاتی ہے تعلیم کرتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو چوتے اپتے بات بھی کرتے ہو یہ مسجدہ مالا نے خود بنایا یہ آپ کے مشورے سے سب ہوا جی ہمارے حلقے کے ساتھ جمع ہوئے تھے جمع کر کے ترتیب بنائی ہلقے کے مشورے سے ہوا جی ہلقے کے جی مشورے جی نورانی میں ایک ہلقہ ہے ابھی تو مسکرات کتنے مکانیں نورانی میں ساڑھے تین سو ہیں لیکن مرد بات سن لیتے عورتوں کا بھی ذہن نہیں بنا تو دو جگہ بھی پندرہ دن والی بات شروع کی ہے اچھا آپ لوگوں نے جو آپ یہ کردار سنا رہے ایک عورتیں بات نہیں سنتے ان کے مرد سنتے آپ نے ایسا کبھی محول بنایا ہے کہ ان کے گھر میں بیٹھ کر بات ہو مکان ایسے نہیں ایک روم جیسا ہی ہے بیٹھے اچھا اس گھر میں رشتہ لے کر کوئی جائے تو وہ کہاں بیٹھتے ہیں تو ان کا ہی ہوتا ہے اے بھائی نہیں یہ ہم اپنے ذہن کو سوچیں کہ کوئی رشتہ لے کر جاتا ہے تو کہاں بیٹھتے ہیں بمبئی میں ہم ایک محلے میں جا رہے تھے تو میں کھڑا رہا ہوں تو میرا چھت لگ جاوے مجھے چھت لگ جاوے اتنی اونچائی پر دو ڈبل ڈیکر بنے ہوئے تھے جھوپڑے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں شادیاں بھی ہوتی ہے اس جھوپڑے میں رخصتی بھی ہوتی ہے اور بچے بھی اسی میں ہوتے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات تو وہ سب اس میں شادیاں کر لیتے ہیں اور ہم جب تک یہ ذہن نہیں بنائیں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات اس لئے پہلے آپ ذہن میں بٹھایا ہیں کہ بھئی اس گھروں میں بیٹنے کی گنجائش ہے اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ کر رہا ہے اب آپ ہی ایک ارداری سنا رہے ہیں کہ وہاں بیٹنے کی گنجائش ہے نہیں ہیں تو پھر آپ کبھی سوچو کہ ایک بھئی میں بیٹنا ہے ہم لوگوں کے مولے میں کوزشتہ آپ سے گئے تھے جیل کے مولے میں اور وہ بھی شاید تھے شاید ملاقات میں انہوں نے جگہ بنا دی ہم لوگ بیٹھے اور بات ہوئی اچھا عورتوں کی پورے کہان ادھر ہی تھے سب کے اچھا انہوں نے چائے بھائی بھی بنائی چائے پلائی دیکھ لیا یہ تو جگہ گزارش کرنے سے ہو جاتا اچھا دوسری ملاقات میں جو گئے وہ بھی تھوڑے غیرمانوس قسم کے آدمی تھے باہر سے شاید تھے ہمارے ساتھ شاید کھا تھوڑا ان سے دعا سلام ہوئی پھر شاید کو میں نے کہا ان سے بات کرو اندر جاوے کر میں شاید نے ان سے بات کی کہ آجی صاحب تھوڑا کہاں کوئی بات نہیں اوپر جانا پڑا ان کے اوپر کمرہ تھا اوپر جا کر بیٹھے اور پھر باتشیت ہوئی وہ کہنا لگے اگر آپ نے پہلے سے خبر دی ہو جی تو میں کھانا پکوا دھتے بارے لی لوگ دیکھ لیا خالی صاحب اور بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ نہیں اس وقت کنوں نے طبیعت پر لیا ہے اور محنت پر اچھی کر رہے ہیں اللہ قبول فرماوی پہلے تو اپنے محلے بھی اسی چھوٹے چھوٹی ہی تھے اوڑے تھے ایسی ہی تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ جب بات کرنے کے لیے آتے تھے بات مرتبہ تو کھاٹلا بیچ میں کھڑا کر کے چادر ڈال دیتے تھے ایک طرف عورتیں بیٹھ جا دیتی اور ایک طرف مرت بولا ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا کھاٹلا ڈال کر بات کر دیتے اپنے گھروں میں بھی کہ تو اب ماشاءاللہ ہمیں اللہ نے عصت دے دی اور بڑے بڑے گھر ہو گئے اور بھئی کہ یہ تعلیم گھلکوں کی محنت ہوئی ہے کہیں جی ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ بھئی مائک پہنچاؤ یا زور سے ذرا بول ماشاءاللہ تو آپ نے بڑھایا ہے یا ہلکے والوں نے ہلکے والوں نے جی اور ہلکے چار میں پشکن ہلکے تھے ہلکے چار میں پشکن ہلکے تھے ماشاءاللہ پانچ بڑے ہیں اور انشاءاللہ سات آٹھ اور بڑھانے کے بڑھ جگہ جی بس کوشش اس کے کرو گھر تیس چالیس مکانوں پر ایک ہلکہ ہو جائے اب تیس مکان مطلب سائنٹ مستورات ایک میں دو تو تیس مکانوں کے سائنٹ چالیس تو مطلب چالیس مکانوں کے اسی اور بھائی کہیں ہوا ہو جی ملانا 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 موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کوئی ایک ہوا لیکن آپ کا بھی جن لنوڑا میں گنجان ہے بلکل بھرا ہوا ہے بستی بہت بھرچک ہے بہترحاللہ آپ کے مان جو ہے اس کو غور کرنے کی چیز ہے کہ مکانات بہت ماشاءاللہ بھرچک ہے تو وہاں ہر تیس تیس چاریس مکانوں پر ایک ہو اور بازے محل لے کر ایسے ہو جانا نہیں ہے تو وہاں بات کا نظام بنے بہترحال اس کو سوچنے کی چیز ہے ابھی کتنے ہلکے ہیں ٹوٹل بائیس ہلکے کتنے مسجدوں کے ذمنا میں مسجد ہیں اور کول مکان بارہ سو مکانوں میں بائیس محلے محلے میں کتنے ہیں محلے گلیا کے ساتھ محلے کتنے ہیں میرے کل محلے مانو چالیس ہے اسے سامنا بائیس ہلکے ہیں اس ساتھ کو سب نے سوچ رہا ہوں کوئی محلہ نہ چھوٹے صاحب کا شاید کہنا یہی ہے اس کو دیکھ لیں آپ لوگ بجیشتہ سے بات چل لیں اس کو فکر میں لیں یہ بارہ سو مکان تو مانوس ہوں گے لونہوڑا کے جو مانوس مکانہ تھے وہ بارہ سو ہیں باقی ابھی ہزار سے زیادہ مکان دوسرے ہوں گے یہ مانوس مکان آپ کیا رہے ہیں نا اس لئے وہاں بھی لونہوڑا ہیں سنترامپور ہیں کالول ہیں اپنے شہر میں بھی جو اس طرف کے ایریے ہیں وہاں ہماری کوشش ہوگا جہاں باقاعدہ تعلیم کا حلقہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے تو وہاں پر کوئی مانوس مکان ایک ہے بیچ میں یا مانوس مکان نہیں لیکن نیوٹرل ہے تھوڑی سی کوشش کرنے پر وہ آمدہ ہو جاتے ہیں یہاں اپنے یہ لنگر وار میں پہلے قریشی محلے میں مدشتہ سالوں میں اس طرح حلقہ شروع ہوا بیان شروع ہوا پھر یہ لنگر وار جو ہیں وہاں پر اس طرح سے گئے تو ایک بھی گھر نہیں مل رہا تھا کہ جہاں پر بیان شروع کیا جائے ایک مکان ملا ان پر پریشر آیا تو انہوں نے منع کر دیا تعلیم کے دیکھتے اس محلے کی ستائیس بہنیں آئی وہاں پہلی مرتبہ میں یہاں سے مضبوط ایک دو مصورات کو بھیج دیا اور بیان ہو گیا وہاں پر تو اس طرح سے بہت سارے محلے ایسے ہیں کہ جہاں ہم کو کوئی ٹھیا ٹھکا نہ کوئی جگہ مل سکتی ہے کہ وہاں مصورات کا ہم بیان کروا سکتے ہیں تو ایسے مکانات تیہ کر کے ہر جگہ پر علماء بھی ہیں اچھے پرانے منجے ہوئے ساتھی بھی ہیں ایک ہلکہ اخیر درجے میں اگر قائم کریں اور جہاں پر مصورات نہیں ہیں ایک میٹا ہر محلے میں ایک ہلکہ اخیر درجے میں قائم کریں اور جس محلے میں مصورات نہیں ہیں سنبھل سکتے ایسے تو وہاں پندہ دن پر کریں تو اس طرح پر بھی آگے بڑھنا ہوگا اور محلے کے زیادہ ہو جائے ہم بات کا نظام تو شروع ہو جائے کوئی نہ کوئی دلدلیا ہوگا ایک آسان ترتیب ہے یہ اور آپ کے محلے تو سب مانوس ہے ابھی غیر مانوس کے علاوہ یہ مانوس محلوں میں آپ جماعتوں کا قیام کروائیے نا جب جماعتیں قیام کرے گے نا تو وہاں فضا بنے گی ہماری مصورات کی جماعتیں ہم انہی مکانوں میں ڈھہراتے ہیں جہاں روٹنگ کا محلے ہیں ایسے محلوں کو ہم قیام نہیں کرواتے مصورات کے قیام سے بھی فائدہ ہوتا ہے دیرے دیرے فضا بنتی ہیں تو وہ سامنے سے آتے ہیں اگر ہمارے یہاں بھی رکھو اچھا اس میں یہ ہے کہ جو غیر مانوس قسم کے یہ محلے ہیں تو وہاں پر جو ہیں سیرت کی اور عامال کی بات ہے ایمان ہماری پیسے چھے نمبر میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے دوسرا مسائل کی بحث نہیں ہے کسی بھی قسم کے تو جو ہمارا نظام ہے طریقے کا اس میں ایمان کی اور اس میں لا الہ الا اللہ میں توحید اور رسالت کی بات ہیں اس میں سیرت کی بات ہے تھوڑی سی عامال اور نماز کی برکتیں ہیں گھر میں تعلیم اور بچوں کی تربیت یہ ایسی مصبت باتیں ہیں کہ اس میں کسی کوئی اشکال نہیں اللہ رسول کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا نام آتا ہے اس میں تو اس لئے ہمارے سارے حلقے والوں سے گزارش ہیں اطراف والوں سے بھی خاص کہ اس کی کوشش کریں اور جو صاحب فرما رہا ہے کہ ہر محلے میں جیسے لوکڈاؤن میں کیا تھا لیکن وہ بھی مانوس محلوں کی حد تک تھا ہمارا یہ پورا کام یہ جو بار بار بات آ رہے ہیں غیر مانوس کی تو غیر مانوس میں مستورات میں تھوڑی سی فیضہ بنے گی تو مردوں میں انشاءاللہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا اور مستورات میں فیضہ بنانے کے لئے یہی ہے کہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ کوئی ایسا مناسب مکان وہاں دیکھ کر کے وہاں بیان کی شکل ہو جائے گا بیان ہوگا انشاءاللہ سیدہ پاک کا بیان ہوگا بئی نماز کا بیان ہوگا مطلق ان کو بیان کے عنوان پر ان کو جمع کر لیا تو انشاءاللہ اس راستے سے فیضہ ہموار ہوگی اور آئندہ جو ہے کارگزاری میں اس کو لے کر آ کہ ہمارے ایسے مولوں میں ہم نے اتنی جگہ پر نئی جگہ بیان شروع کیا اور اس کا کوئی کارگزاری بنی ہو تو وہ بھی سنا دیں ٹھیک ہے بھئی ایک بات ماشاءاللہ بہت اچھے تو یہ انہوں نے خود کیا یا ہلکے والوں نے کیا آچھا ہلکے والوں ہلکے میں تحقیق نہیں ٹھیک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصورت کا کام پورا مردوں کے تابع ہے اور ہر مسجد والے اپنے ہلکے سے جڑے ہوئے ہیں کوئی مسجد والے اپنی طرف سے کوئی نہیں کریں گے ان کو جو بات ذہن میں آئے گی اس کا خاکہ لے کر اپنے ہلکے کے ذمہ داروں کے پاس جائیں ہلکے کے ذمہ دارے اس کا اچھی طرح تفقد کر لیں گے پھر وہ اجازت دیں پھر اس کو مسجدوں والوں کو کرنا ہے کوئی مسجد اپنی طرف سے کوئی چیز شروع نہ کریں ٹھیک ہے اور کوئی بات اچھا بھئی ایک عمرہ یہ ہے یہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہر سال ہمارے پاس فارغ ہونے والوں کے لشٹ آ جاتی ہے کہ بھئی اتنے فارغ ہو رہے تھے اس سال کے جو حالات رہے اس میں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان کے سال کے تشکیلیں کرنی ہی تھی لیکن شکل ایسی تھی کہ جس میں نہیں کر پا رہے تھے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ حالات سازگار ہوتے ہی عزلہ میں اس کی محنت شروع ہو چکی ہے ابھی اپنے ظلے میں ایک جماعت آئی ہوئے سال والوں کی اس میں قریباً بارہ چودہ علماء ہیں سال والے ایسے اور بھی علاقوں کی جماعتیں بننا شروع ہو گئی ہمارے ظلے کے بھی قریباً کچھ آٹھ دس علماء سال کے لئے روانہ ہو گئے الحمدللہ لیکن ابھی ہمارے حلقوں میں اس سال فارغ ہونے والے اور قریب میں فارغ ہونے والے علماء کی فہرست صاحب نے ہم کو دی تھی تو اب مشاء اللہ جماعتیں ہمارے وہاں بن رہی ہے اور خاص کر کے جو ابھی ہماری چار جنوری کا جو تیہ ہوا ہے چار فروری کا جو تیہ ہوا شبہ جبہ میں تو اس میں چار چار منی کی جماعتیں ہر حلقے سے بنے گی تو ہم ان ساتھیوں کو خاص محنت میں لیں اپنی کہ ہماری حلقے کی جماعتوں کے ساتھ ان کا وقت لگے گا وہ کچھ معنوس ہو جائیں گے ان کی تشکیلیں ہو جائے گی ہمارے بزرگوں نے جو ایک بات کہی ہے اپنے علاقے کی جماعتوں کے ساتھ چار منے لگانا تو اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارے نئے ہوتے ہیں ان کا تبلیغ میں کوئی وقت زیادہ لگا نہیں ہوتا ایک دم ان کو جماعت میں جانا بھاری ہو جاتا ہے اپنی مزدید اور اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ جب ان کا وقت لگتا ہے تو انہیں اس محنت سے مناسبت ہو جاتی ہے چار منے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگنے کے بعد مناسبت ہو جاتی ہے پھر وہ آٹھ منے ماشاءاللہ اپنی بشاشت سے چلتے ہیں امیر بناو معمور بناو جس طرح سے بھی بناو تو ابھی ان طلبہ کو ہمارے جو فارغ ہوئے ہیں ان ساتھیوں کو وقت لگوانے کے لئے آسان ہمارے باس عنوان ہیں جو چار یہ چار تاریخ کا جوڑ ہمارا ہے جس میں جماعتوں کے نکالنا ہم نے تحق کیا تو گزارش ہے ایک ہر ہلکے والے اپنے وہاں جو اس ساتھ فارغ ہوئے ہیں وہ بھی اور جس کے پیچھے ارادے ہوئے ہیں ان کو اپنی محنت میں خاص لیں ما شاء اللہ دوسری ہلکے والوں نے حالات سازگار ہوتے شروع کر دیا ابھی کھیڑا سابر کھٹا اپنے پڑوس کا ہے چالیس علمہ ان کے سال کے چل رہے ہیں چالیس علمہ صورت میں شروع ہو گئے اور بھروج اور پتہ نہیں کن کن زلوں کے شروع ہو گئے ابھی ہمارے وہاں بھی کچھ ہلکے سے آٹھ دس ساتھیوں نے شروع کر دیا باقی ایک اچھی تعداد باقی ہے ان ہمارے ساتھیوں کو ہم تھوڑا سا اہمیت سے لیں ان کے بحث جائیں ان کے کچھ آزار ہوں ان کے آزار گھل کریں ترغیب کے راستے سے ان کو اس بحنت میں وقت لگانے سے کیا ان کو نفع ہوں گے اس کا مصبت ان سے مدعگرہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمارے قریب بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ان کے وقت لگانے کے شکلیں بھی بنیں گے تو ہلکے والوں سے گزارش ہے اس کے بھی ضرور فکر کر لیں کریں گے بھئے اس کے فکر بھئے ہلکے والوں کو یاد ہے کہاں کتنے اس سال کے فارغین ہیں جی ہلکہ ایک میں کتنے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہے اس میں سے دو گئے باقی پانچ ان پر محنت ہو جائے یہ ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی یہ ہلکہ دو میں اور ہلکے والے بھی بتائیں کہاں کتنے ہیں کلول میں ٹوٹل کتنے ہیں فارغ بنے والے چھے ہیں اس میں سے دو چل رہے ہیں باقی چار پر محنت چل رہی ہے تو یہ ابھی ماشاءاللہ موقع اچھا ہے اس پر دیکھ لیں اور اور فرمائے بھئی کیا کہہ رہے ہیں ہلکہ تین بارہ ہلکہ تین میں بارہ ہے کیا ہوا ان میں سے کتنے گئے سبھی تب یہ انوان اچھا ہے اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی دوہت سترہ اس سل فارغ ہوئے ہیں جی جی دو ابھی گئے چار پانچ اس ہفتے میں جائیں گے باقی دس محنت جاری ہے محنت جاری رکھنا اور یہ انوان آیا ہے تو اچھی محنت ہو جائے گی جی مالی رولے میں آٹھ ہے اچھا اور یہ جماعتیں بن رہی ہے اس میں ان کا انوان بن جائے اچھا اور ہوئے ہلکوں میں ہلکہ پانچ میں ساتھ ہے اس میں سے ایک روانہ ہوئے دو پڑھ رہے ہیں اور محنت جاری ہے اور وہیں ہلکے شہرہ میں دو ہے تو ابھی محنت نہیں ہوئی ان پر اب محنت کر لیں نا لیکن جی چار نمبر میں تیرہ ہے چار چل رہے ہیں نو کا آگے آگے پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اچھی بات اور جی اور سندرہ مور میں ایک ہے کیا ہوا ان پر محنت نہیں ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے شہرہ یہ جماعت چار تاریخ والی میں ان کو کچھ ترتیب دو اچھا بھائے اور ہلکوں میں جہلود میں تین پورے جہلود ہلکے کی کہہ رہے ہیں نا ہاں تو دیکھ لیں ان کو اچھا اور بھائے کالول کالول تو ہو گیا سندرہ مور ہو گیا دوہد ہو گیا ہلکہ ایک ہو گیا دو ہلکہ دو میں بس اس کو دیکھ لینا جتنے بھی ہوں فکر کر لینا اچھا ایک بات ہی ہے کہ ہمارے کچھ طلبہ یہ جو علماء ہیں وہ آگے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ پڑھنے جائیں باقی اب بظاہر اس سال یہ تعلیم موقف ہو رہی ہے اکثر مدرسوں میں ابھی تک کھلے نہیں ہیں تو ان کے پاس ابھی وقت لگانے کی گنجائش ہے ان کے پاس بھی اور ہمارے وہ مدرسے کے طلبہ جو ماشاءاللہ دینیت پڑھ رہے تھے مدرسوں میں پڑھ رہے تھے وہ بھی ابھی گھروں پر ہے بازے ازلا میں تو یہ ہوا کہ ان کی فکر ہوئی تو ماشاءاللہ وہ حضرات کا یہ وقت قیمتی بن گیا ابھی ہمارے بار راجکوٹ کے ایک جماعت آئی ہے اس جماعت میں قریباً چھے کے آنٹ مدرسے کے طلبہ ہیں ہماری مسجد میں آئی تھی میں نے ان سے پوچھا خیر خیریت وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری پڑھائی بند تھی تو ہم نے اپنا وقت لگا نہیں کوئی مناسب سمجھا اس لئے چلے کے لیے آگئے تو اس طرح یہ طلبہ بھی ہے جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے اگر ہم ان کو یہ ہمارا ہی سرمایہ ہے کوئی پڑھتے پڑھتے عربی دوم کون پہنچا کوئی سوم کوئی چاروں پنجوں اس طرح پہنچا ہے اب ان کا یہاں مقام پر تو کوئی کام ہے نہیں کاروبر وغیرہ تو وہ فارغ ہوتے ہیں اگر ان کو ہم نے وصول نہیں کر لیا اور کسی نہ کسی کام کسی طرح ان کو مشغول نہیں کیا تو پھر اور کسی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کوئی سنا رہا تھا کہ کچھ گھر کے حالات کسی کے اچھے نہیں رہے تو کوئی مزدوری پر چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے تو اب یہ ہوا کہ ان کی پڑھائی کا انقطابی ہو گیا اور وہ جو تسلسل تھا وہ بھی ان کا کٹ گیا اب پتہ نہیں آئندہ کیا ان کا وہ بنے گا وہ نہیں پتہ اس لئے ذہنوں میں یہ بات ہے بھائی ذرا متوجہ جائیں ساتھی بھائی ساتھی متوجہ جائیں اس لئے گزارشی ہے کہ اس کی فکر کریں ہمارے جو مدرسے کے طلبہ ہیں اللہ کرے کہ ان کی پڑھائی آگے جاری رہے اور وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کریں یہ ہماری فکر ہوں اس لئے اگر کوئی طلبہ نے اپنی پڑھائی چھوڑی ہوں تو ان کا بھی ذہن بنایا جائے ان کے والدین کا بھی ذہن بنایا جائے کیونکہ طالب علم حفظ کرتا ہے پھر اس کے بعد عالمیت پڑھنے میں چھ سان سال لگ جاتے ہیں آٹھ سال لگ جاتے ہیں اب اس کے چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں اب یہ ماحول کے وجہ سے انقیطہ ہو جائے تو اتنی ساری محنت اور پانی پھر جائے گا تو ان کا یہ پڑھا ہوا باقی رہے اور وہ آگے پڑھنے والے بنیں اس لئے مناسبت ان کو کچھ یہ وقت لگوا دیں گے ان کی تو انہیں کچھ فکر بھی آئے گی احساس بھی باقی رہے گا اور انہیں کچھ اچھا ماحول بھی مل جائے گا اور آگے وہ پڑھنے بھی چلے جائیں گے اس لئے وہ طلبہ جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں وہ ابھی ابھی فارغ ہیں اور ہمارے یہ علماء جو آئندہ پڑھنے کا عظم رکھتے ہیں کہ پڑھنے جائیں گے ابھی بظاہر مدرسہ میں تعلیم موقف ہے جب کھلے گی تب چلے جائیں گے تو ان کا بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت لگوا سکتے ہیں تو ابھی سال نہیں لگا سکتے تو کم سے کم چلہ تو لگا سکتے ہیں بعض چار میں نہیں لگا سکتے ہیں تو ان کو یہ ذہن بنائیں کہ دیکھو ابھی رمضان اور رمضان کے بعد کھلے گا تو یہ جماعت الاخرہ ہے رجب شابان رمضان شوال تین چار میں نے ہے آپ سال شروع کر دیں یا چار میں نے شروع کر لیں ابھی اگر آپ پڑھنے جائیں تو پھر پڑھنے چلے جانا اور اگر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے آپ کی تو پھر آپ سال مکمل کر لینا اس طرح سے ذہن سازی کر کے ان علماء کو بھی ہم ملاقات کر سکتے ہیں اور ان طلابہ کی بھی تو اس کے بھی تھوڑی سے فکر کر لیں کریں گے بھائی اس کے فکر انشاءاللہ اللہ توفیق نے قبول فرمانا اچھا بھائی ماشاءاللہ سماد سے معذورین کامر ہر مرتبہ ہمارے مشورے میں آتا ہے اور ہم جانتے ہیں سب کہ یہ ماشاءاللہ عام طور سے سماد سے معذورین تو پہلے ایک بات آتی دیکھ بھائی یہ دماغ سے معذور ہے ایسا ہوتاں گانڈے گبلے ایسے آدمی ہیں لیکن ہم دیکھیں کہ اس محنت میں اس محنت میں ان کامر آنے کے بعد میں اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ احساس ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ تو کام کے لوگ ہیں اور وہ ایک بھروچ کا ایک ساتھی تھا وہ ریپیرنگ کرتا ہے وہ سنچے مشین وہ پہلی مرتبہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا تو اس نے کارداری میں یہ سنایا کہ ہماری کانوں کی معذوری کانوں کی معذوری اور زبان کی معذوری کی وجہ سے لوگ ہم کو گانڈے گبلے سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں حالیٰ کہ یہ لوگوں کے شادی ہوتی ہے یہ لوگوں کے اولاد ہوتی ہے اور یہ پڑھائی کرتے ہیں دینی پڑھائی کرتے ہیں دنیا بھی پڑھائی کرتے ہیں سارا کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے جماعت والوں کو کہ آپ نے ہمارا عمر لیا اورنا ہمارا تو مرا تھا بھئی کیا مرا تھا کہ گھر والے ایسا سمجھتے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں تو یہ لیاو وہ لیاو اور سب ہم ہمارے ساتھ ایسا بہور کرتے تھے باہر جاویں تو بھر والے بھی ایسا بہور کرتے تھے حالانکہ یہ سب اچھا شعور رکھتے ہیں اچھی سمجھ رکھتے ہیں پر اللہ کا ایسا نے کہ اس محنت میں لگنے کے بعد جتنے درجے کی بھی ان پر ابھی محنت ہوئی ہے اس درجے کے محنت کے نتیجے میں وہ متشرع ہونے لگے اور کسی نہ کسی درجے میں دین اور دینیت کے فکر کرنے لگے تو یہ بہت بڑی بات ہوئی کہ یہ طبقہ سنبھل گیا ورنہ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کون کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کرتا ہے گونگے بہروں کو دیکھو لوگ بھیک مانگنے میں پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں تو اللہ کا ایسا نے کہاں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی محنت کی ایک شکل اب وہ شروع تو ہو گئی ہے لیکن وہ اچھی طرح ہو اور یہ جتنا مجمعہ ہے ان تک ہمارا اچھی طرح پہنچنا ہو وہ ہم سے جوڑنے والے بن جائیں اور ان کے آخرت بن جائیں یہ فکر مند ہوں گے تو ان کے ذریعے سے ان کے گھروں میں فکر جائے گی بعض اکثر معذورین کے ساتھ ان کی مصورات بھی جو ہوتی ہیں وہ بیچاری اگر ایسے معذورین ہوتی ہے تو ان تک تو ہماری کوئی بات ہی نہیں پہنچتی اگر ان معذور مردوں پر محنت ہو گئی تو وہ اپنی گھر والیوں پر محنت کرے گی ان کی فکر بنی گی ان کے بچوں کی فکر ہو جائے گی اس لیے یہ بات آئی تھی کہ بھئی جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو ان کے ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لائیں اپنے اگر ترجمان کسی نہ کسی درجہ میں ہمارے باں تیار ہوئے ہیں تو اپنے گشتوں میں ان کو جوڑینے کی اپنی مزیدار جماعت میں ان کو جوڑینے کی فکر کریں اور مشورے سے ان کا چوتھا ہفتہ تین دن کی جماعت نکالنے کا تیہ ہوا تھا لیکن کرداری ابھی دو ہفتوں سے یہا رہی ہے کہ اطراف میں بات کہی گئی دیکھ بھئی چوتھے ہفتے کے لیے ان کو تیار کر کے یہاں بھیجیں اب ظاہر بات ہے وہ اکلے تو نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے شہر سے کسی کو جو ہم نے ترجمان مشورے سے تیہ کیا وہ ان کے ساتھ آ جائیں تو یہ ان کو ترجمہ کو بھی ہمارے اچھے ترجمان کے ساتھ رہ کر ترجمہ کو بھی سکھے گا اور اس گاؤں کے معذورین کو معذور کو انصیت بھی رہے گی اور اس کا کچھ وقت لگ جائے گا لیکن ابھی ہمارے وہاں اس کا اتنا احتمام نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا سا ہلکے والے بتا دیں اپنے وہاں کے معذورین پر ہماری کیا محنت ہو رہی ہے تھوڑا سا یہ کرداری سنا دیں کہ اپنے اپنے ہلکوں میں اپنے معذور پر کیا محنت ہو رہی ہے تھوڑے سے بتا دیں جی جس کے وہاں جو ہو رہی ہے وہ ذرا بتا دیں اپنے وہاں ان کے ملاقات کرتے ہوں یا اپنے وہاں کے گشت میں ان کو جوڑتے ہوں یا اور کوئی محنت ان کے اوپر کرتے ہوں تو ذرا بتا دیں یا تو پھر دہت سے شروع کرو دہت اچھے تعداد پہ نہیں وہ محنت ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اس کو رائی جمع کر رہے ہیں جس کے وہاں جو ہو رہا ہو بتا دیں جی دعوت والے ماشاءاللہ ہاں اچھا جماعت نہیں بنی تھی وہ تیار تھے سب بھائی ارفان ارفان ہے بھائی یہ دوہد میں اپنے گشتوں کے موقع پر ان کو جوڑ رہے ہیں اپنے مقام پر ان کو نہیں لیکن چار تھے تو اس میں ایک دو ترجمان ہو کر ہاں ترجمان بھی ہوتے تو جماعت آپ کی تو ہو جاتی ایک دو پر محنت کر لیتے تو چار تو یہ تھے یہ بتاؤ مائک میں دعوت سے چار دیار تھے مازور یہاں جماعت نہیں بنی تو اکبال بھائی کالو یہاں سے جماعت ان کی مدید کی لے کر جا رہے تھے سکسر ان کو مشورے سے جوڑ دیا تھا کہ وہاں جھوڑ جاوے اکبال بھائی کے ساتھ جوڑ دیا تو جوڑے تھے اکبال بھائی جو ہے وہ اس کے ترجمان ہے ان کا چلہ لگا ہوا ہے اس لئے آپ کو یہ رہبری کے تھے کہ وہ سکسر آ رہے ہیں تو ان کو وہاں بھیج دو تو آپ نے نہیں بھیج جاتا ہے ان کے وہاں کوئی جمعیلات تیہ کیے ہیں ان حضرات کے اوپر آپ حضرات ہیں ملیہ علیہ السلام مشورے سے یہ سمان سے معذورین کی فکر کرنے کے لئے کسی کو تیہ کیا ہے مشورے سے دو ساتھی کوئی ایسے کون ہے جی نہیں سکسر وہ ان کو بھیجنے کے وجہ یہ آپ میں سے کوئی لے کر چلے جاتے ہیں اچھا تو وہ آپ کے معذور تیہر نہیں ہوئے تو پھر مشورہ کرتے کوئی یہ تیہر نہیں ہو رہے کیا کرنا ہے کوئی بات پیش آئے اس کا مشورہ کرو تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چار اور دو ترجمان وہ چھے یہاں جاتے ہیں یہاں کچھ ان کے وقت کی ترتب بن جاتی ہیں کچھ وقت تو لگ جاتا ان کا نہیں آپ مشورہ کر لیتے تھوڑا سو اچھا آپ کے وہاں کس کو تیہر کیا ہے اس معذورین کے فکر کے لیے وہ وہی ہے اور ان کے ساتھ دوسرے کون ہے دو کر لینا ہے اچھا اور ہلکوں میں کیا بھائی محنت ہو رہی ہے دو ساتھی ہوئی تو اچھا ہے کم سے کم دو جی بتائیں بھائی لونہ وڑا میں کوئی محنت ہو رہی ہے ہاں جی 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 اے بھائی گشت میں وہ جوڑتے ہیں اور اچھا ماشاءاللہ تو ان کو تین دن کے لیے نہیں بھیجتے آپ جی تو آپ کو محنت کی تھی تو تیار نہیں ہوئے گاری مہنگ آمینہ پھر صوفی صوفی مزید نہیں احتمام سے اس کو مزید میں بھی جوڑنے کی فکر ہو اور تین دن کے موقع پر چوتھے ہفتے میں ان کو یہاں بھیجیں آپ ٹھیک ہے اچھا بھائی اور ہلکے میں یہ بانا نہیں بھائی اور کسی ہلکے میں گودرہ شہر کے تو پانچ ہلکوں میں ہی سفتے بات یہ آئی تھی جیسے یہ دوہ دوالوں کا آیا نا کہ بھائی دو آدمی اس کے لیے تیار کیے تھے تو ایسے ہر ہلکے والوں کو کہا تھا لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے میں جھول رہ جاتا تھا تو پھر یہ بات بھائی ساتھی زیادہ بتوجہ ہو جائیں اس مردبہ یہ بات تھی ہوئی کہ جس مسجد کا معذور ہے اسی مسجد کا کوئی فکر مند آدمی اس کی فکر کے لیے تیار کیا جائے تو اسی مسجد کا ہوگا تو اس کے اببہ کو سمجھنا بھی آسان سمجھانا بھی آسان اور وہ معذور بھی اسی مسجد کا ہے تو اس سے انسیت ہوگی اور پھر وہ اس کو جوڑنے کی محنت کرے گا تو مقابل اور کہ اس سے جلدی جوڑ جائے گا تو اس مردبہ اسی بودھ میں یہ تیار ہوا ہے کہ جتنے بھی ہیں قریباً اٹھائیس یا تیس ہے تو ہر مسجد کے جس مسجد کا وہ معذور ہو اسی مسجد کا کوئی فکر مند ساتھی اس کی فکر کرنے کیلئے جوڑ دیا جائے اور یہ بات تیار ہوئی تھی کہ وہ یہاں ہفتہ ورشتبہ میں بھی لائیں اور تین دن میں وصل کرنے کی بھی وہی فکر کریں تو آپ حضرات بھی اطراف کے حلقوں والے بھی اس کو دیکھ لیں مان لو کہ وہ معذور فتح پورا کا ہے اور اس کو فکر میں لگایا ہے جہلود والے کو اب وہ جہلود والا فتح پورا کہاں پہنچے گا وہ ساتھی ہے سندرامپور کا اور فکر کا ساتھی جس کو جوڑا ہے وہ سکسر کا ہے وہ کیسے جوڑ بیٹھے گا اس لئے کوشش اس کی اگر کر لیں آپ حضرات بھی کہ جس مسجد کا وہ معذور ہے اسی مسجد میں کوئی اگر فکر مند ساتھی ہے وہ اس کی فکر میں مشورے سے تیہ کر دیں تو اس میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی تقویت ملے گی بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ان کے لئے اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہاں ذمہ داروں سے مشورہ کریں جیسے ابھی داہود والوں کا مصلہ تھا کہ چار ساتھی تھے لیکن کوئی گزرانے تو تیار تھے سکسر نہیں گئے تو پھر ان کو بجائے گھر بھیج دینے کے مشورہ کر لیں تو کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ٹھیک ہے آئندہ کریں گے اس کے فکر بھائی اس طبقے کو ہم چھوڑا نہ دیں یہ باشعور طبقہ ہے بدھی ان کی کمپلٹ ہے یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت زبان کی طاقت نہیں دیا باقی سب مضبوط ہے تو ان کا بھی ساری چیزوں کا جنت جہنم کے مسئلے ہیں ان کی فیملیوں کی تربیت کے مسئلے ہیں ان کی دینی سوچ بنے گی تو انشاءاللہ اپنی نسلوں کو سمواریں گے اس لئے ان کو ہم نظر انداز نہ کریں کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ الہر بھائی سب کریں گے چلے کی بھی جماعتیں بن رہی ہے سورت کی دو روانہ ہو گئی پانولے کی جماعت گئی بناسکاٹھا کی جماعت ہے احمد آباد کی جماعت ہے آنند کی جماعت کام کر رہی ہے بھی ان کی مدربناسکاٹھا میں تو چلے کی جماعت ہے تقریباً چار تو روانہ ہو چکی اور دو ایک جا رہی ہے بھی ان کی اپنے یہاں بھی اس کی کوشش ہو جائے ابھی کیا تاریخ تیکی ہے آپ لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تاریخ تیکی ہے بات چلیے لیکن ان کی کوئی تاریخ تے ہو کر تشکیلیں شروع ہو جائے ہاں یہ تاریخ تے ہو جائے ساتھ میں تشکیل ہو جائے ہاں عبدالسطار تین معذور تیار بھی ہیں اور ایک ساری تیار ہے عبدالسطار بھی تیار ہے ہے یہاں پر عبدالسطار ہے اچھا تو عبدالسطار تین معذور تو چار تو تیاری ہے تاریخ میں کہ ان لوگوں سے جو تیار ہیں انہوں نے کب سے تیاری کیا وہ ایک پکے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ محنت مل جائے گی دوسرے یہ حضرات بیٹھ کر تیکل لیں آپ حضرات دیکھ لو ان سے مل کر کوئی تاریخ تیار ہو جائے پھر دلے والوں کو بھی بتانا پڑے گا نا تاکہ وہ بھی اپنے مہنت کر لیں آج کل میں ہی تیار کر لیں آپ نے تیار کر دو آپ سے دس لیل سے کہا آئے گا بھول گئے رو آج کل تیار کر لو آپ ریلوے والوں کو پاہی کر رہا بات اچھا اچھا بھائی بھائی ساتھی ذرا بہت وجہ ہو جائے ایک امرہ اور رہ گیا ریلوے والوں کی محنت الحمدللہ جن ہلکوں میں ریلوے والے ہیں ان پر ماشاءاللہ محنت شروع ہوئی ہے ابھی گودرا شہر میں تو ہر ہفتے ریلوے والوں کی کرداری مشورے میں آتی ہے ماشاءاللہ ریلوے والوں کی محنت کے لیے مستقل مشورے سے ساتھی تیار ہوئے ہیں وہ ہر ہفتے یہ کرداری سناتے ہیں ہر ہفتے کہ بھائی فلاں ہلکے میں گئے تھے وہاں اتنے ریلوے والے ہیں اس ہفتے ان میں سے اتنوں کی ملاقات ہوئی اور اتنے ساتھی تین دن کے لیے تیار ہیں سارے ہلکوں کی شہر کے تو یہ کرداری ہر ہفتے آتی ہے اور الحمدللہ ان حضرات کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں ہر چوتھے ہفتے میں ان کی تین دن کی جماعت بھی بننا شروع ہو گئی اب ماشاءاللہ انہوں نے ہر دوسرے ہفتے میں بھی جماعت بنانے کا عظمہ کیا ہے لیکن ابھی جو مسئلہ ہے پورے زلے کا تو ہمارے پورے زلے کے ساتھی اگر اپنے وہاں بودھ کے مشہرے میں جو ریلوے والوں کی کرداری آئی تھی وہ میں نے رکھی تو ہمارے اطراف میں بھی ریلوے والے تو ہنگے تھوڑی سی ان کے بات آ جائے کہ کہاں کیا محنت ہو رہی ہے کتنے ہیں اور کیا محنت ہو رہی ہے بتائیں اطراف کے ہلکے والے کہ ہمارے وہاں اتنے ریلوے والے ہیں اور ان پر یہ محنت ہو رہی ہے دوہت بے خاص حصل ابھی پوچھ لیتے ہیں کیا کرتا ہے ابھی ابھی آپ کے بات تین دن کی جماعت آئی ہوئی ہیں ریلوے والوں کے کتنے ریلوے والے ہیں آپ کے پاس اچھا ملانا ایک بات آپ سے پوچھ لیتے ہیں اچھو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کی فہرست حجی محمد کے پاس ہے یہ آپ کو اتمنان ہوتا ہے اس جواب سے آپ کو اچھا لگتا ہے یہ جواب یہ تو پوچھتا ہوں نہیں ہی پوچھتا ہوں کہ وہ پورا سمیٹھ کر وہ حجی محمد ریلوے اور ریلوے حجی محمد یہ ہو گیا تو گویا وہ ہم سب سے ہماری مسجدوں سے کوئی متعلق نہیں ہے نہیں آپ کو پوچھتا ہوں یہ تو ہر مسجد والے کو یہ پتا ہونا چاہیے ہماری مسجد میں اتنے ریلوے والے ہیں اور یہ جو ماشاءاللہ ہمارے اوپر کے سطح تک ہیں ان کو تو سبھی کو پتا ہو کہ ہمارے وہاں یہ ہے اب ہم یہ کہا دیں کہ حجی محمد تو پھر جیسے نہ حجی محمد دنیا سے جائیں گے ریلوے بھی چلی جائے گی تو اللہ کے واسطے احسان نہ کریں آپ کے وہاں تو اب یہ فارغ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ اچھے وہاں تو مجمع ہیں اچھے لوگ ہیں اور مستقل یہاں سے کئی مرتبہ جماعتیں ہیں وہاں محنت کی شکل کے لئے بھیجی ابھی بھی وہاں آپ کے وہاں جماعت گئی ہوئی ہے اگر آپ حضرت تھوڑی سے محنت کر لیں یہاں سے زیادہ آپ کے وہاں پہلے تو ریلوے کے سارے فکریں ہوتی تھی تو تھوڑی سے فکر کیا بات ہے اس میں مختلف استعدادوں کے مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مستقل ٹرینوں میں ان کے آمد و رفت رہتی ہے آمد و رفت تو وہ پتہ نہیں کتنے طبقوں تک بات پہنچا سکتے ہیں اور وہ تو پھر ان کی تبدیلی ہو کر مختلف الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں اگر ایک اس شعبے کا بنا ہوا آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائے گا اپنے شعبے میں تو کتنوں کو مدفق کر سکتا ہے اور اکثر اس میں تو مختلف صوبوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں مختلف صوبوں کے مختلف عزلہ کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو سرسری نہ لیں ہلکہ نہ لیں آپ کے وہاں تو ریٹائر حضرات بھی بہت سارے بسے ہوئے ہیں اگر ان پر بھی محنت ہو تو یہ ساری اتنا بڑا مجمع آپ کا محنت کا ہے تو اس کو ہلکہ نہ لیں اچھا بھائی اور کون سے ہلکے میں کتنے ریلوے والے ہیں یہ تو کرداری سنا دے جی شہرہ میں دو ہے کیا بھائی ان پر کچھ محنت ہو رہی ہے شہرہ والا جی ہے بھائی شہرہ والے اور اور اطراف میں کہاں کہاں ہیں کالول ہلکے میں کتنے ہیں بیجلپور میں ایک اور آپ کے وہاں ہوگا آپ کے وہاں جو چھوٹے چھوٹے دہا اسٹیشن ہے نا تو یا تو مسلمان مقامی کام کرتے ہوں گے یا وہاں جو کام کرنے والا ہے اس میں مسلمان ہوں گے اور وہ آپ کے گاؤں میں رہتے ہوں گے چاپانیر میں ہو سکتا ہے رہتے ہوں ڈیلول میں ہو سکتا ہے رہتے ہوں کالول میں رہتے ہوں وہ ہوں گے دوسرے گاؤں کے لیکن وہاں جوب کرتے ہوں اور آپ کے شہر میں رہتے ہوں آپ نے تفقد کیا ہے کبھی اس کا آپ کی جتنے بھی جزیاتیں وہ سب کمزور ہیں آپ کی جماعت نکالنے کا ایک ہنگامی ہنگامہ ہو جاتا ہے باقی اس کے علاوہ سارے طبقوں کی محنت آپ کی چوپٹ ہے اپنے گزشتہ موقع پر ریلوے کی محنت میں پروڑا کے جو اپنی حد شاید یہ سملائیہ سملائیہ سے لے کر دو حد کے بعد تک جو اپنے گجرات میں اسٹیشن آتے ہیں وہاں تک کے اسٹیشنوں کی فہرست اور وہاں کوئی کام کرنے والے اس نویت کے لوگ ہیں تو اس میں چھوٹے اسٹیشن بڑے دو اسٹیشن داہود گودرہ وہ ان کو کام سپرد کیا ہوا ہے اس کی کوئی بات اگر آئی ہو کچھ کارگزاری آئی ہو یہ تو اپنے دو جگہیں جیسے شہر میں محنت ہو رہی ہے دو حد میں جو کچھ ہیں وہ لیکن اس پر جو عملہ سٹاف ہیں کام کرنے والا تو ان کی محنت کا ایک مرتبہ مذاکرہ ہو کر یہ بات دی گئی تھی کہ بھئی فہرست نکال کے لارے صحیح صحیح مجھے بھی یاد ہے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے جو حد شروع ہوتی ہے اسٹیشن کی اپنے بڑے داہودہ کے بعد وہاں سے لے کر داہود سے اوپر تک جو اپنے حد میں گجرات کی بڑر کے حد میں اسٹیشن ہے وہ کتنے اسٹیشن ہیں اور اس ان اسٹیشنوں پر مسلمانوں کا عملہ کتنا ہے اور اس میں خلیت نہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جاب کرنے والے لوگ اس میں کولی ہیں اس میں دکانوں والے ہیں اور اس میں مستقل جو ریلوے پر ہی ان سے تعلق ہے ریلوے والوں سے ہی وہاں حمال جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ قسم کے لوگ یہ سارے شعبوں کے متعلق بات آئی تھی کہ ایک تو اسٹیشن کتنے ہیں اور ان اسٹیشنوں پر کام کرنے والے کتنے مسلمان کون سے کون سے شعبے میں ہیں یہ کولی میں ہیں یہ ٹکٹ پر ہے یہ فلا میں ہے یہ بات آئی تھی اس کے فیرست بنانے کی لیکن شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں رہا یہ فیرست بن جائے تو ہمارے پاس سامنے ایک اچھا خاصا محنت کا میدان آ جائے گا پھر وہ ایک ہمارا اکثر عملہ تو چونکہ وہی ہوگا کہ جو ان اسٹیشنوں پر کام کرتا ہے بعض اعملہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو کہ جو اور عزلہ میں جا کر کام کرتا ہو باقی اکثر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ذہنے میں کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی فیرست بنے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کالول کالول ہلکے کے حصے میں کچھ آئے گا خرسلیہ اور وہ جو ڈیرول بکر آئے وہ وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ان کے ذمہ کیا تھا وہی تو اس میں ابھی یہ ہو جائے فوری طور پر اور شہر کے ہمارے کچھ ساتھی اور دوہت کے کچھ ساتھی پانچ پانچ ساتھی بیٹھ جاوے یہ اپنے امور پورے ہو جانے کے بعد اور وہ لوگ اس کا نظام سوچ لیں کہاں سے کہاں تک کون فیرست بنائے گا اور انہی ساتھیوں کو ذمہ داری دے دیں اور یہاں یہ جو جماعت اپنی ہے فاروق بھائی کے ساتھ وہ جماعت اس کی فکر کر لیں ان سے اس کو وصول کرنے کی اور ان کو فکر مند کر دیں جو محنت یہاں ہو رہی ہے اس بارے میں ان کو فکر مند کر دیں اس میں مصورات بھی ہوتی ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں کام کرنے والی کیا بھائی پانچ پانچ آدمی تیہ ہو جاتی ہیں انہوں جگہ کی دہو اپنے کالول میں کون اس کے فکر کریں گے جنید اور جعوید دو اور جنید جعوید اور ایک ہلول سے ہو جائے کوئی ہلول سے متعلق پڑتا ہے کوئی چاپانہر نہیں ہاں چاپانہر وہاں سے قریب ہے لیکن کوئی ہلی بیجر کو کارول بہن رکھو دو تو بیجر پر سے ایک دو ہو جائے کون ہے اساق ٹھیک ہے تین اور ایک اور آپ کے ساتھ بیجر پر سے ہو جائے جی کیا نام بھائی اب درو یہ آپ چار ٹھیک ہے اچھا بھائی دوہت سے کون ہو جائیں گے ایرفان گونیاں ٹھیک ہے چلو دوسرا ہمارے پٹین صاحب کو بھی کون ہے پٹین صاحب کو شکیل بھولا دو اور ایک پٹین صاحب کو رکھو بہت ایکٹیو ہے پر شاہر لیکن صاحب وہ اپنے کالیج کا نسکول کا کرتے ہیں وہ تو وہ سٹوڈنٹ اور اس میں سٹوڈنٹ اور ان کے کل لیں گے یہ دو ہو گئے اور کون ہو جائیں گے دو اور ہو جائیں جی تیسرے کون فاروق بھائی چلو تین اور چوتھے اور ایک ہو جائیں ملی الداف صاحب آپ ہو جائیں گے تو جی ریلوے والے ان کے چلے میں گئے ہوئے تینوں کوئے ہیں بھی آن ان کا تو کیا چلو آپ تین شروع کرو حجی محمد اتنے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ نام اظام کی لکھو بھائی اور شہر کے جو ساتھی ہے اچھا شہر سے جو ہے نا فاروق صاحب ہے فاروق بکر صاحب عبداللہ دڑی صاحب دو عساق سجلہ صاحب ہے تین اور چوتھے موسیقی 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 موسیقی